الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفل انفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الی اجل مسمع ان في ذاتک لآیات لقومی یتفکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وآلہ نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سور زمر کا ام نے کلمتالعہ شروع کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی توہید کے عملی تقاضوں کا بیان سور زمر میں وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے اطاعت کدوئی اختیار کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرو یہ بنیادی موضوع مزید بعد میں بھی آئے گا اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامن اس صورت میں بھی اطا ہوئے سور زمر کی آیت انبر بیالیس اللہ یتوفل انفس حین موتیہا اللہ روح کو ایک جان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے واللتی لم تمت فی منامیہا اور جس کی موت کا معاملہ ابھی نہیں آیا اس کی نین میں مراد قبض کر لیتا ہے اسی لئے نین کو موت کی بہن کہا جاتا ہے فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت تو جس کی موت کا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی تو روک لیتا ہے روح یعنی اگر نین آئی تو اب لٹایا نہیں جائے گا اس کو میں یرسل اخرہ الہ اجلی مسمہ اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے کہ بندہ نین میں ہے تو روح لے لی گئی بیداری کا وقت آتا ہے تو اس کو روح دے دی جاتی ہے اور جس کے لیے اللہ نے تیہ کر لی اب چاہے وہ نین کی حالت میں اس کی روح خبز کروالے یا جاکتے میں وہ لوٹائی نہیں جاتی البتہ جس کی لوٹائی جا رہی ہے تو یہ بھی وقت مقررہ کے لیے ہر ایک نے لوٹنا تو ہے اِنَّ فِي ذَارِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور فکر کرتے ہیں تو جو روزانہ سولا رہا ہے اور اٹھا رہا ہے وہی ایک دن موت کی نین سولانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اَمِ اتَّخَدُ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَاعَاءَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا شفاعت کرنے والے بنا ڈالے قُلْ اَوَلَوْ كَانُ لَا يَمْلِكُونَ الشَّيْءُ وَلَا يَعَاقِنُونَ اے نبی علیہ السلام فرمائیے سورت میں بھی کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں تب بھی ان کو ان جھوٹے معبود کو اختیار کیے بیٹھے ہیں قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعَ آپ فرما دیجئے شفاعت کا کل اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے لَهُمُ الْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَبْ اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ پھر اسی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَوشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں یعنی توحید کا ذکر ہو تو ان مشرقین کے چہرے بگڑتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِمْدُونِ اِذَا هُمْ يَسْتَبَشْرُونَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا ہیں اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ ہے مشرقین کا معاملہ ایک توحید کے حوالے سے کلام ہو اللہ کی ذات وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ بِیَانُ ہو تو چہرے بگڑتے ہیں اور بہت سو کا ذکر کیا جائے جھوٹے معبودوں کا وہ خوش ہو جاتے ہیں قُلِ اللَّهُمْ اَفْ اچھا اس میں زمناً ایک بات ہے ذرا تھوڑی سی ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا پرست ہوں اور گناہوں کے دعوت دی جائے گناہوں کے بات کی جائے تو بڑا اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی روش ایسے انجام ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قُلِ اللَّهُمْ اَفْاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبیوں فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ آسمان و زمین کے بنانے والے عالم الغیب غیب کے جاننے والے والشہادہ اور ظاہر کے جاننے والے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ کے لئے کوئی شاہ پوشیدہ نہیں اللہ کے لئے کوئی غیب کا معاملہ نہیں یہ غیب کا معاملہ میرے اور آپ کے اعتبار سے آپ کو مجھے جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سامنے جو دکھائی دے رہے ہیں وہ غیب میں وہ اللہ کے لئے غیب میں نہیں ہے ہمارے اعتبار سے عالم الغیب والشہادہ وہ غیب اے غیب اور ظاہر کے جاننے والے تو اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور نبی کرم علیہ السلام رات کے قیام کے وقت جو اذکار پڑھتے دعائے پڑھتے ان میں یہ آیت بھی شامل ہے یعنی قیام اللیل میں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَبُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَاهُ اور اگر جن لوگوں نے کفر و شرک کے دبیش اختیارگی یعنی ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا اور ان کے لئے ہو جائے لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو بدلے میں دے دینا چاہیں گے قیامت کے دن برے عذاب سے چھوٹنے کے لئے لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ اور اللہ کے طرح سے ان پر ظاہر ہو جائے گا وہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کی پکڑ ہو جائے گی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّادُ مَا كَسَبُ وَحَاقَ بِهِ مَا كَانُ بِهِ السَّهَزِئُونَ اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں گے جب وہ کیا کرتے تھے اور وہ عذاب ان کو گھیل لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فَإِذَا مَسَّلْ إِنسَانَ ذُرُّمْ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَّهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْم کہ جب انسان کو کوئی تقریب پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پھر جب اس کو اپنی طرح سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا وہی مادہ پرستی والا رویہ اپنے آپ کو ہی سمجھ بیٹھنا اسباب کو سمجھ بیٹھنا کچھ اور مصبب بر اسباب کے طرح نگاہ نہ ہونا بلکہ یہ فتنتون وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ دیا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے کم دیا جا رہا ہے زیادہ دیا جا رہا ہے ہے سب کی آخر انتحان قَدْ قَوْلَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہی بات اللہوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان سے فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس نے ان سے عذاب کو دور نہ کیا خوب دنیا بنا بھی لیں بضاہ ترقی بھی کر لیں محلات و جائدادیں بھی جمع کر لیں مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی شیئ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکی فَأَصَابَمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ پس انہیں آ پڑی برائیاں اس کی جو انہوں نے کمائی کی عامال کی وَالَّذِينَ وَلَمُوا مِنْ هَا أُولَائِينَ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جل ان پر آ پڑیں گی برائیاں ان عامال کی جو انہوں نے کمائے یعنی عامال کا وبال برا انجام برے عامال کا برا نتیجہ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں وَلَمْ يَعْلَمُوا کیا وہ جانتے نہیں بشک اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بشک اس میں یقینا ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اگلا رکو بڑا پیارا بلکہ اگری آیت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے بہت ہی قیمتی آیت اور کئی احل علم کا خیال ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افضاء آیت یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افضاء آیت یہ ہے جس کا اب ہم متعلق کر رہے ہیں گناہگار اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والے ان کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے ان کو بھی اللہ بلا رہا ہے آجاؤ میری طرف لوٹاؤ میری طرف میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو احل علم میں سے بہت سو کی رائے ہیں اکثر کی رائے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افضاء آیت میرے لئے آپ کے لئے اگلی آیت ارشاد ہوا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنا تُمِ الرَّحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے کیا زیادتی ہے اس نفس کا حق ادا نہ کیا کیا مطلب یہ نفس یہ جان اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ تم نے زیادتی کر بیٹھے کر ڈالی اللہ کے حقوق کو پاہمال کیا اللہ کو تم نے بھلا دیا ہے اللہ کے نافرمانی کے رویش میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے لئے تم نے عذاب کا سامان کر لیا ان سے بھی کہہ دیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے گناہوں کو بخش دیں انہو ہوا الغفور و الرحیم بشک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ یوسف آیت تاسی ایٹی سیون میں اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اگلی بات کتنے گناہ کر بیٹھے ہو حدیث میں تو یاد دا کہتا ہے تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ زمین و آسمان بھر جائیں پھر بھی تو میری طرح پلٹ آئے بشرت ہے کہ دونے شرک نہ کیا ہو اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا یہ جامع ترمیزی میں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے غدب پر حاوی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کہتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماہیں بھی کم ہیں اصل میں تو ستر قرص ایکسیسف نمبر کے لئے بہت زیادہ قسرتِ تعداد کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کی ہے مسلم شریف کے لئے وائد ایک حصہ اللہ نے اپنے پاس معاف کیجے گا ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے صرف ایک حصہ نینیانویں حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے کتنی محبتِ مخلوق کے اندر حدیث میں ایک گھوڑی وہ حاملہ جب ہوتی ہے اور اس کے حمل میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی احتیاط سے پیاد اکتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے سو میں سے ایک حصے کا ظہور ہے اس جانور میں بھی مرد سوچے کتنے اس کے رشتے کتنے تعلقان ایک ایک عورت سوچے کتنے رشتے کتنے تعلقان کس قدر محبت ہے یہ ساری مخلوق میں جتنی محبت ہے اللہ کی رحمت کا ایک حصہ سو میں سے جس کے پاس نینیانویں حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا اس کا پہلا تعرف کیا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا پہلا تعرف یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین اطاف فرمائے مایوسی کفر ہے کتنے ہی پڑے گناہ کیونہ کر چکے ہوں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت 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 زیادہ وسیع ہے یہ وہ آیت جس میں امید دلائے گئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب ایسے مقام پر وہ حدیث دنا دینی چاہیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید دلانے کے لئے لائسنس ٹوکل نہیں کہ چلو کیے جاؤ کیے جاؤ امید دلانے کے لئے حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے بلفرس مگر ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور وہ گناہ کریں گے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا ان کو اللہ کو پسند ہے بندے کا پلٹنا گناہ کرنا پسند نہیں بندے گا مگر ہو جائے گا اس سے تو وہ کہتے پلٹ آ تو مجھے یہ پسند ہے تو اگر بلفرس تمہیں ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تمہیں ہٹا دے مٹا دے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے وہ گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو بھائی یاد رکھئے گا جب یہ مقام ہے تو یہ حدیث سنائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی چھٹی دی جاری گناہ کرنے کی چھٹی نہیں دی جاری اللہ کی رحمت کے دروازوں کی طرح متوجہ کیا جار ہے کبھی مایوس نہ ہونا کس قدر تم گناہگار کیوں نہ ہو گئے ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع وہ تو سو قتل کرنے والے کو بھی کرنے والے کو بھی مسلم شریف کے مشہوری وائل ماف کر دینے پر قادر ہے اور اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اس کو بہرحال یہ ساری احادیث ایسے مواقع پر اس لئے بیان ہوتی تاکہ کہیں مایوس ہو کر بیٹھنا جائیں اور یہ اسلام دین فطرت ہے یہ راستہ ہے توبہ کا تو اسلح کا بھی امکان ہوگا ورنہ اگر یہ دروازہ بند ہو تو آدمی کہہ گا چار گناہ اور کرو چار ختل اور کرو دس گردنے اور کٹو اسلام دین فطرت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہاں آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کے لئے تمہیں کرنا کیا ہوگا وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اگلی آیات میں وہ بھی بیان آ رہا ہے اور توبہ کی شرائط کا کچھ ذکر سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ میں انشاءاللہ 28 پارے میں پڑھیں گے سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ توبو الاللہ توبتن نسوہ اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اچھا اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو آونا اللہ کی طرف تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری قبول کرے تو تم بھی تو اللہ کی مانو یاد آیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا البقرہ کی آیت امریک سو باون وہی اندازیاں وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيَّاتِيَكُمُ الْعَذَابِ اور اس کے فرمبردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے ثُمَّ لَا تُنْاصَرُونَ پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یہ ہے پلٹنے اللہ کے اور پلٹنے کا مطلب کیا ہے ندامت بھی دل میں ہو آسو کا تڑکہ بھی ہو یہ قطر اللہ کو بڑے پسند ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ دو قطر اللہ کو بہت پسند ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہ جائے اللہ کے دین کی خاطر اور دوسرا آنسوں کا قطرہ جو بندے کی آنکھ سے بہ جائے اللہ کو بڑا پسند ہے بارحال پلٹو اللہ کے طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے مسلم یعنی فرمبردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یہ پلٹنا کیا ہے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا زبان پر اب گالیاں نہ ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب ایک جوان اس شہر کا یہ بتاتا ہے کہ شجا بھائی اللہ کا شکر ہے دس سال سے زبان پر گالی نہیں آئی تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کرنا بھی چاہیے کرانچی جائے تھے شہر میں ایک نوجوان پچیس سال کا کر یہ کہے کہ دس سال آٹھ سال سات سال ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ زبان پر گالی نہیں آئی تو بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہیں ہم سب کو حالات کا اندازہ ہیں جی کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو سمجھ آ گیا اور اس سے سود کے معاملات کو چھوڑ دیا اللہ نے برکت بھی دی اس کو اپریشیٹ کریں اس کو سینے سے لگائیں کسی بہن کے بارے میں کسی بیٹی کے بارے میں پتا چلا کوئی اور ہی رنگ ڈھنگ تھا اللہ نے برکت دے دی قرآن کی محفلوں میں آ گئی اب امہ عیشہ صدیقہ کا اس نے لباس اختیار کر لیا بی بی فاطمہ کی چادر کو اختیار کر لیا اپریشیٹ کریں اللہ بھی تو کرتا ہے یہ ہے پلٹنا بندہ گناہوں کو چھوڑ کر واپس آ جائے بندہ نافرمانی کو چھوڑ کر واپس آ جائے کرنے والے کاموں کی طرف آ جائے فرائض واجبات پر عمل کریں اور جن کاموں سے روک گیا ان سے روک جائے یہ ہے اصل پلٹنا توبہ اصل میں کیا ہے پلٹ آنے کا نام اس پلٹنے پر اللہ متوجہ ہوگا اور اللہ معاف بھی کرے گا اور سور فرقان میں ہم کیا پڑھا چکے ہیں ہم نے پڑھا سور فرقان کے عید میں ستر میں اللہ معاف ہی نہیں کر دے گا یبدل اللہ سیئاتہم حسانات اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اب دیکھیں نا بندہ نہ اٹھے بندہ نہ روئے بندہ نہ ہاتھ اٹھائے بندہ نہ پلٹے تو خصور کس کا ہے ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تو دینے کو تیار ہے لیکن آؤ تو صحیح اب اس آنے کے لئے بتایا جارہی یہ دونوں آیتیں بلکہ اگلی آیت بھی پڑھیں گے یہ پورا بیان ہونا چاہئے وَأَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْرِمُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَاكُمْ عَدَابِ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ اور اس کے لئے مسلم ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَالتَّبِعُ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِرْوَبِّكُمْ اور پہلے بھی کرو سب سے اچھی کتاب کی جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے مِرْوَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے مِنْ قَبْلِ أَيَّ أَتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَن اس سے پہلے کہ تم پر اچھانک عذاب آجائے وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَتُمْ شَعُورُ بِي نَا ہو اللہ نے اب قرآن عطا کیا بہترین کلام عطا کیا اس کو تھامو اللہ کو تھامنے کا مطلب اللہ کی رسی کو تھامنا سورہ علی ورآن آیت عمریک ستین وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو پھر وہ قرآن مجید کی حقوق ایمان بھی تلاوت بھی سمجھنا بھی عمل بھی تبلیغ بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے رمضان کے بعد بھی قرآن حکیم سے جڑے رہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی شاید ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ان کا آیا مولانا علی میا رحمت اللہ علی ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے دو روزے کی عنوان سے بڑا پیارا ہے اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائے کہ بھائی رمضان مہمان ہے مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے نا مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے رمضان بھی آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن مہمان آتا ہے تو اکثر توفہ دے جاتا ہے توفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے مہمان چلا جاتا ہے رمضان چلا جائے گا رمضان کا توفہ کیا ہے قرآن ہمارے پاس اس کو تھامو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو اس سے جڑے رہو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو اب یہ جو بہترین کلام اللہ نے دیا اس کی پیر بھی کرو اس کے احکام پر عمل کرو اس کے تقادو پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم اس شعور بھی نہ ہو یہ ہے پورا پیکج اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہم پر اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہم اس کی رحمتوں کی وسطوں کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم اس کی رحمتوں اس وسطوں کا اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے پلٹ آؤ چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دو نافرمانیوں کو تمہارا رخ زندگی سیدھا ہو جائے اللہ کی سیدھا ہے تو اور اچھا ہو جائے اور کچھ تیڑ میڑ ہے تو سیدھا ہو جائے تمہارا معاملہ یہ ہے ہمارا رمضان کا قبول ہونا ساتھی پوچھتے کیسے پتہ چلے گا رمضان قبول ہوا کے نہیں ایک ظاہری علامت یہ ہے آپ کی میری زندگی میں کوئی چینج آئے کوئی تبدیل ہی آئے میرا رمضان کے بعد شوال کا مہینہ میرے اور آپ کے شابان سے بہتر ہو جائے انشاءاللہ تعالی یہ ایک ظاہری علامت ہوگی تو پلٹو پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو گناہوں کو چھوڑو نافرمانیوں کو چھوڑو فرمبرداری کے رویش پر آ جاؤ اور اس کی کتاب کو تھامو اور بہترین طریقے سے اس کے کتاب کے تقاضی پر عمل کرو یہ پورا پیکج ہے اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے اور یہ ان کو بھی کہا جارہا ہے جو گنہگار ہیں جو اپنے آپ پر زیادتیں کر بیٹھیں ظلم کر بیٹھیں گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ امید دلا رہا ہے ہاں آج محلت ہے فائدہ اٹھا لو آج محلت ہے توبہ کر لو آج محلت ہے پلٹ آو ورنہ کل کیا ہوگا کل حسرت ہے محلت نہیں کل حسرت ہے محلت نہیں کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق کے بارے میں کتاہی کر ڈالی وَإِنَ الْكُنْتُ لَمِنَ السَّاخِنِينَ اور میں تو حسیم اداق اڑانے والوں میں تھا اللہ کے پیغمبر کی بات کو رت کر دیا حق بات کو میں نے جھٹلا دیا حق بات کو میں نے فراموش کر دیا حسیم اداق میں پڑا رہا کل یہ حسرت ہوگی او تقولا یا کہیں وہ یہ نہ کہے لَوْ أَنَّ اللَّهَ دَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا او تقولا حینا ترالعذابہ یا وہ جب عذاب کو دیکھے تو یہ نہ کہے کاش لَوْ أَنَّ لِي كَرَّتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اگر مجھے دنیا میں ایک مرتبہ اور جانے کا موقع ہو تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ حسرتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں بَلَا قَدْ جَهَاَتْكَ آیَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَقْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرمائے گا ہاں ہاں یقیناً تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا تم نے میرے کلام کو جھٹلایا تم نے میرے کلام سے تکبر کیا ہے اگنور کرنا رمداس کرنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہماری عقل کافی ہے ہمارے لئے یہ ہے ابو جہل کا تکبر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں خوب پتہ ہے کسی عوش ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں یہ جو تکبر ہے اللہ میری اور آپ کی افادت فرمائے ہے تو کافروں کا بیان قرآن میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے قرآن سے مجھے اور آپ کو بھی نصیت ہو رہی اب اس سے جڑنے رہنا ہے اس کو پوری زندگی کا اپنا ساتھی بنانا ہے اللہ اکبر ساتھی بنانا ہے اپنا اللہ اکبر اور اپنی تنہائی کا بھی ساتھی بنانا ہے اپنے حضر اور اپنے سفر کا بھی ساتھی بنانا ہے حضر کہتے ہیں گھر میں ہونا سفر ہم سب کو سمجھ آتا ہے اپنا ساتھی بنانا ہے اس کو اس سے مونی مورنا اس کو فراموش نہیں کرنا اس کو کہ بند کر کے نہیں رکھ دینا شلف میں ایک پورے گیارہ مہینے کے لئے بھولانی دینا ہے اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُ مُسْوَدًا اور قیامت کے تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ کو جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ کیا تکبر کرنے والوں کے لئے جہنم میں ٹھکانا کافی نہیں ہے اللہم اجرنا من النار اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان وَيُنَجِنَّا هُ الَّذِينَ تَقَو بِمَفَازَتِهِمْ اور جن لوگوں نے تقویٰ کی رویش اختیار کی اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا لَا يَمُسُهُ مُسُو وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کوئی برائی چھوے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ ان متقیمندوں میں ہمیں شامل فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ خالق کلی شیئ اللہ ہر ہر شیئے کا پیدا فرمانے والا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شیئِ وَكِيل اور وہ اللہ ہر ہر شیئے پر نگہ بان ہے لَهُمَ قَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْو اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کی تمام کنجیاں تمام خزانے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي اَعَبُدُ اَيُّهَا الْجَاہِلُونَ آپ فرمائیے اے نادانوں اے جاہلوں کیا تو مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں وَلَقَتْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف اور آپ سے پچھلے انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجی گئی لَإِنْ أَشْرَكْتَ بِالْفَرْضِ اگر آپ نے شرکیا لَيَحْبَتَنَّ عَامَلُوكَ تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اصل میں شرک کی شناعت اور برائی کا تذکرہ ہے پیغمبروں کو خطاب کر کے بھی کہا بِالفَرْضِ بِالفَرْضِ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارا عمل برباد ہو جائے گا اللہ اکبر تو یہ پیغمبروں سے تو ممکن نہیں ہے یہ مشرکین کو سنایا جارا ہے کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ پیغمبروں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ بَسْ اللَّهِ کی عبادت کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور شکر گداروں میں سے ہو رہیے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِينَ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے یہ کفار کا بیان مشرکین کا بیان آرٹیفیشل کسی شئے میں پھس کر اوریجنل کو فراموش کر دیا جانا یہ مثال کئی مرتبہ آ چکی اللہ کی معارفت حاصل نہ ہو تو بندہ کسی گھٹیا شئے کو کوئی درخ کو کسی پتھر کو ہی معبود بنا بیٹھتا ہے معادلہ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْوَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَتَمَام زمین روزِ قیامت اللہ سبحان و تعالیٰ کی مُتھی میں ہوگی وَالْسَمَاوَاتُ وَمَتْوِيَا تُمْ بِيَمِنِهِ وَتَمَامَا عَسْمَان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ کیا کیفیت ہے یہ تمشابہات متشابہات میں سے ہے اصل کیفیت اللہ ہی کے علمے مگر یہ زمین و عصمان اللہ کے مُٹھی میں سبحانہ و تعالیٰ عَمَّا يُشْرِكُون اللہ پاک ہے و برطر ہے اس سے جو وہ شر کرتے ہیں وَنُفِقَ فِيَسْسُورِ اور سور میں پھونک ماری جائے گی فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ تو جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہے گا ایک رائے وہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے وہ محفوظ رکھے جائیں گے باقی ہر ایک پر ایک بے ہوشی کی کیفیت اور پھر موت تاری کر دی جائے گی ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر ایک اور مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو وہ فوراً کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے براد یہ ہے کہ پھر ان کو پیش ہونا ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُدِعَ الْكِتَاب اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور آمار کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی وَجِئَ بِنْ نَبِيِّينَ وَالشُهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ہر نبی نے اپنی امت کے حوالے سے گواہی دینی ہے اور گواہی دینے والوں میں انبیاء کے علاوہ انسانوں کے اعزاء کی گواہی بھی شامل یہ زمین اخبار ہا زمین گواہی دے گی یہ لکھاوہ نام عمال یہ پیش کر دیا جائے گا اور سب سے بڑا گواہ خود کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرماؤں اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور کفر کرنے والے ہاں کے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف سارے کفار بھی برابر نہیں ان کی بھی گروہ بندیاں کی جائیں گی یہاں تک جب وہاں وہ آئیں گے جہنم کے پاس اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہ کھولا جانا ایسے ہے جیسے کسی جیل میں مجرم کو اندر لینے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے یہ دروازہ کھولا جانا کوئی استقبال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ پٹائی لگانے کے لیے ہوتا ہے سزا دینے کے لیے ہوتا ہے یہ دروازے ان کے لیے کھل رہے ہیں بعد میں ذکر آئے گا جنت والوں کے لیے دروازے کھولے جانے کا معاملہ تو وہ کیفیت کچھ اور ہوگی وہ ذکر ابھی آئے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے کہیں گے اس کے داروں کا یعنی محافظ عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُّلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ کیا تمہارے پاس امیمے سے رسول نہیں آئے تھے یہ تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَادَا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے پوچھیں گے جو فرشتیں مقرر ہیں جہنم پر ان سے جہنمیوں سے قالو وہ کہیں گے ہاں ہاں بلا ہاں ہاں وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُنْ عَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا قِیلَتْ خُلُوا عَبَغَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا کہا جائے کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے فَبِئِ سَمَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ پس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما تکبر کرنے والے کا انجام جہنم میں حضور نے فرما علیہ السلام اللہ فرماتا ہے ابو دعوش شریف کی روایت میں اللہ سبحان و تعالی کا کلام حدیث سے خصی یہ قبر بڑائی میری چادر ہے المتکبر کس کا نام ہے اللہ کا اللہ کہتا ہے بڑائی یہ میری چادر ہے کچھ ہی نہیں کا تو میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیسے چیک کریں کہ آپ میں اور مجھ میں بلکہ پہلے میں کیسے چیک کریں کہ مجھ میں اور آپ میں کے تکبر تو نہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا اب میں کیا اپنے بیوی کو سلام کرتا ہوں اپنی اولاد کو اگر اللہ نے مجھے مال کے بوسط دی ہے میرے ملازمین ہیں اپنے ڈرائیور کو کبھی میں نے سلام کیا آگے بڑھ کر بار کھڑے ہوئے گاڑ کو کبھی میں نے آگے آگے بڑھ کر خود سلام کیا مالی اعتبار سے اپنے سے کمزور کو میں سلام کرتا ہوں اگر میں یہ سوچ رہوں کہ بس کچھ اور کسی لیبورٹری کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں یہی تکبر ہے پتہ چل جائے گا اللہ میری اور آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے یہی حرکت شیطان مردود نے کی تھی برباد ہو گیا ہم سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو تکبر سے بچ اسی کو تو اللہ ختم کروانا چاہتا ہے ہر ادان میں اللہ اکبر ہر اقامت میں اللہ اکبر ہر نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو دور آ رہے اور پھر ہم کہتے ہیں میں میری نہیں سنی میری نہیں مانی میری چاہت میرے مزاج کے یہ کیا ہے میں اسی میں کو تو ختم کرنا ہے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتو رہو تسبیح اللہ اکبر تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہوں کے نہیں کم تر سمجھ رہوں کے نہیں حقیت سمجھ رہوں کے اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں اللہ مجھے اور آپ کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے تکبر کرنے والوں کو ٹھکانا تو ہوا جہنم میں اب اللہ کی متقی بندوں کا بیان جو گناہوں سے بچنے والے فرمبرداری کرنے والے اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ان کا کیا حسین انجام ہو رہا ہے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُ مِنَ الْجَمْنَةِ زُمَرَى اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لائے جائے گا سے ان کے بھی مختلف گروہ ہوں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا یہاں تک کہ جب وہاں آئیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے بھائی میں تو دین کا ادنا طالب علم ہوں لیکن علماء نے بڑی گہرائی میں اتر کر جو سمجھایا ایک چھوٹا سا نقطہ الفاظ دیکھیں حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا مَا صرف فُتِحَتْ ہے اور جب جنت والوں کا بیان آیا تو وَفُتِحَتْ اس میں کیا کلام ہے کہ وہ جو تھا وہ تو جیل والوں کی طرح جیسے اور کہاں دنیا کی جیل اور کہاں جہنم کی بیڑی ہیں اللہ اکبر ادھر دروازہ کھلا ہے اندر دھکیلنے کے لیے اور اندر عذاب دینے کے لیے ادھر جو دروازے کھولے جارے ہیں وہ تو ویلکم کہنے کے لیے آؤ بھگت کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے مبارک بات دینے کے لیے دروازے ادھر بھی کھولیں گے دروازے ادھر بھی کھولیں گے مگر کہاں جہنم کے دروازوں کا کھولا جانا اور کہاں جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس وعاو کے فرق پر احل علم نے بہت کلام کیا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے ان کے محافظ کہیں گے وہ جو فرشت مقدر ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تب تم بہت اچھے رہے بھئی تم نے صحیح کام کیا تم نے زندگی بامقصد گزاری تم نے فضولیات میں اپنے آپ کو برباد نہ کیا تب تم بہت اچھے رہے فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ پس اس میں داخل ہو جاؤں ہمیشہ رہنے کے لیے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَا اور وہ کہیں گے تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا فرما دیا وَأُوْرَثَنَا الْأَرْضَ لَتَبَوْءُ مِنَا الْجَنَّةِ حِيثُ نَشَا اور ہمیں زمین کا یعنی جنت اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم ٹھکانہ پکڑنے جنت میں جہاں چاہیں جس طرح ہم چاہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِنِينَ کیا ہی عمدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش اور آپ فرشت کو دیکھیں گے حلقہ باندے ہوں گے عرش کے گرد يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کے عرش کا سمجھنا بھی ممکن نہیں اللہ کے عرش کا سمجھنا بھی ممکن نہیں ایسی بس سمجھانے کے لیے کچھ ایسے فرمایا گیا ایک اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ ہماری دنیا کیا ہے یہ ایک رید کا ذرہ بھی نہیں ہے اگر ایک سہرہ ہمارے سامنے ہو تو اللہ کے عرش کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِم وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ وَقُوِّيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا جی ہاں فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا فرشتے بھی زی شعور ہستیاں ہیں فیصلے کے مراد کوئی برا وغیرہ کام نہیں کیا ہوگا نہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں اللہ تو آدم کو پیدا کر رہے ہیں فساد تو نہیں بچائے گا یاد آیا وہ جو ننیان لے اور سو قتل والا واقعہ فرشتوں میں اختلاف ہوا تھا نا کون اس کی روح کو قبض کرے گا بہرحال تو ان کے درمیان اگر کچھ دفرنس اف اپینیاں اس طرح کی بات ہوگی تو ان کے بھی درمیان فیصلہ کر دی جائے گا ٹھیک ٹھیک وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ کہا جائے گا تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ سورہ زمر کا مطالعہ مکمل ہوا اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں سورت المؤمن اس سورت المؤمن کا ایک اور نام سورت الغافر بھی ہے اکثر جو آپ اپلیکیشنز دیکھیں گے سمارٹ فونز پر تو سورہ غافر نام بلے گا سعودی عرب میں جو مصحف یا عالم عرب میں چھپتے ہیں اس کا نام سورہ غافر ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک سورت کے ایک سے زائد نام بھی ہوتے ہیں ایک نام بڑا دلچسپ وہ لفظ ابھی آرہا ہے اتول اتول اس کا نام ہے یہ بھی آرہا ہے لفظ آیت دمتین میں انشاءاللہ و تعالی تو سورہ مؤمن یا سورہ غافر بھی اس کا نام ہے سورہ زمر میں اللہ کی توحید کا عملی تقادہ اطاعت اس کے لئے خالص کر کے اسی کے عبادت کرو سورہ مؤمن میں دعا پر زور ہے دو تین مرتبہ یہ بات آئی گی دعا صرف اللہ سے یہ بھی توحید کا تقادہ ہے کل نفع نقصان کے اختیار رکھنے والا کس کو مانو اللہ سبحانہ و تعالی اسی سے مانگو اسی کو پکارو یہ بھی توحید کا تقادہ ہے یہ سورہ المؤمن میں آئے گا انشاءاللہ و تعالی اس سورہ کا نام المؤمن اس کی ایک وجہ یہ ہے بلکہ اہم ترین وجہ یہ ہے اس میں ایک بندہ مؤمن کی تقریر آئے گی انشاءاللہ و تعالی جو آل فیرون میں سے تھا دربار میں کھڑا تھا اور فیرون کی دربار میں کھڑے ہو کر اس بندہ مؤمن بہت اہم تقریر کی اور قرآن کریم میں اتنی طویل تقریر مسلسل کسی پیغمبر کی بھی نہیں یہ بندہ مؤمن ہے پیغمبر نہیں مسلسل اتنی طویل تقریر اور کوئی کسی پیغمبر کی بھی قرآن حقیب میں نہیں جو اس بندہ مؤمن کی اس میں بھی بڑے امدہ نکات ہیں انشاءاللہ بیان ہے اور وعیدیں بھی یعنی دراوے بھی بیان کیے گئے ایک اہم نکتہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے کزن بھی ہیں بہت چھوٹے تھے اور حضور نے ان کی تربیت بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ اکرام تفسیر میں امام مانے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ مؤمن حامیم سے شروع ہو رہی ہے یہ اب سات سورتوں کا سلسلہ مکمل ہوگا سورہ احقاف پر چھبیس سے پارے گی پہلی سورت یہ سات سورتیں ہیں ان کے آغاز میں حامیم تو وہ فرماتے ہیں حوامیم سبعہ حامیم کی جمع حوامیم کر کے حوامیم سبعہ وہ سات سورتیں جن میں آغاز میں حامیم کے حروف ہیں حروف مقتعان وہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا مغز ہے کیا مطلب قرآن کی دعوت اس کا ایک خلاصہ ہے جو اس ان سات سورتوں میں ہمیں ملتا ہے الحمدللہ اور وہ فرماتے ہیں یہ سات سورتیں یہ حوامیم سبعہ ہیں اور یہ قرآن حکیم کے پیغام کا مغز اس کا جسٹ اس کا جوہر ہے جس مقام پر ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی اب جو سورتوں کا متعلق کروے ان کی بڑی احمیت ہے سورت المؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین یہ حروف مقطعات تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کے طرح سے جو غالب ہے خوب علم رکھنے والا ہے غافر الذنبی وقابل التوبی شدید العقابی ذتول گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا شدیر عذاب دینے والا بڑے فضل والا اللہ کی چار شانوں کا بیان لیکن غور کیجئے گا سیونڈی فائی پرسنٹ رحمت کا بیان ہے ٹوئنڈی فائی پرسنٹ عذاب کا بیان دوبارہ سنیں گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا شدید عذاب دینے والا بڑے فضل والا اتول ذتول فضل والا اتول اس صورت کا ایک نام بھی بیان ہوا ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہی المصیم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ما یجادلو فی آیات اللہ اللہ الذین کفرو ہماری آیات میں تو وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا فلا یا غرور کا تقلبہم فی البلاد تو شہروں میں ان کا اے نبی علیہ السلام ان کا چلنا پھڑنا آپ کو متاثر نہ کریں حضور علیہ السلام سے خطاب صحابہ کو بھی تسلی کہ ان کی چلت پھرت سے متاثر نہ ہونا اور ان کو بھی عبرت یہ اپنی جائدادوں پر مالو ازباب پر اتنانے کی کوشش نہ کرنا سنو پشلو کا انجام کیا ہوا اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گرہوں نے جھٹلایا اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا لیا اخذوہو کہ وہ انہیں پکڑ لیں یعنی ان کو نقصان پچانا چاہا اور نہ حق جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتُهُمْ تو میں نے انہیں پکڑ لیا یعنی عذاب میں فَكَيْثَ كَانْ عِقَابْ تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب وَكَذَلِكَ حَقْتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ وہ آگ غالے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اگلی تین آیتیں یہ بہت پیارا توفہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے آج ویسے قدر کی رات تو نہیں ہے چوبیسویں شب ہے لیکن آج بڑا کمانے کا موقع ہے جی ابھی ہم نے توبہ کا بڑا خصورت پیارا بیان سنا اب سنئے توبہ بندہ زمین پر کرے توبہ بندہ زمین پر کرے سیدھا ہو جائے زمین پر عمل درست کر لے وہ آسمانوں کے اوپر عرش والے فرشتے وہ دعائیں کرتے سمجھ داری یہ ہے توفہ قرآن حکیم کا سنئے اللہذین یحملون العرش وہ فرشتے جو عرش کو تہامے ہوئے ہیں ومن حولہوں اور جو اس کے ارد گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے اس کی حمد کے ساتھ ویؤمنون بہم اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ویستغفرون للذین آمنو اور ایمان لانے والوں کے لئے استغفار کرتے وہ بھائی سمجھ آ رہی ہے وہ فرشتے جو عرش کو تہامے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ادھر استغفار کر رہے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اور سنئے کیا دعائیں کر رہے ہیں ربنا ہے ہمارے رب مسیعتا کلل شیر رحمت و علم ہر شہ کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم ہر شہ پر تیری رحمت اور علم چھایا ہوا فاغفر للذین تابو اے اللہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو بخش دے اللہ اکبر تم ادھر بندے ادھر توبہ کریں ادھر آمین فرشتے کہہ رہے ہیں توبہ کی عظمت سمجھا رہی ہے فاغفر للذین تابو اے اللہ پس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی واتھبعو سمی لکا اور تیرے راستے کی پیروی کی توبہ کیا ہے پلٹاؤ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت فرمہ برداری کی طرف وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں وقیم عذاب الجحیم اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے ہاتھ ادھر اٹھ رہے اللہ بچا لے وہ ادھر آمین ہو رہی اللہ بچا لے ان کو اور سنی ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما اللہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صلح من آبائہم وزواجہم وذریاتہم اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرتے ہیں پوری پوری فیملی اس کے لئے دعا کر رہے ہیں فرشتے ہیں انکا انت العزیز الحکیم بے شک اللہ تو غالب ہے تو حکمت والا ہے اور دعا وقیم السیئات اللہ نے برائیوں سے بچا لیں وما تقیس سیئات یوم ایدن فقد رحمتا اور جو اس دن برائیوں سے بچا لیا گیا تو یقینا اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا وذالکہو الفوز العظیم اور یہی عظیم کامیابی ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں ان فرشتوں کی دعائیں قبول فرمالے اللہ کی شان کریمی دیکھیں تم پلٹو اللہ کے طرف تم توبہ کرو تم سیدھے ہو جاؤ گھروں کو سیدھا کرلو اللہ کے عرش کے تھامنے والے فرشتے تمہارے لئے وہاں اسمانوں کی بلندیوں میں دعا کریں گے اللہ سبحان و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیر عطا فرمائیں اس حوالے سے بہتا خوبصورت ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سرائرمز صاحب کا خطاب کراچی میں ہوا تھا توبہ کی عظمت اور تاثیر یہ خطاب بہت امدہ اس میں ان آیات کا بیان بھی ہے جو پہلے ہم نے سمجھی اور احادیث شریفہ کا بھی بیان آپ کو ملے گا توبہ کی تاثیر کی عظمت اور اس کی تاثیر اس پر بہت امدہ خطاب یہ کتابی شکل میں بھی ہے استاد محترم ڈاکٹر سرائرمز صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات کا ہم سب کا توفہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ایک رکوع اور پڑھیں گے بہت انشاءاللہ تراویہ ادا کرتے انہاللذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ اَنفُسَكُمْ وہ پکارے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھو اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے بہت بڑا ہے اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَقْفُرُونَ جبکہ تمہیں ایمان کی طرح بلائے جاتا تھا پس تم کفر کرتے تھے کیا مطلب دنیا میں تم کفر پر اڑے اور ڈٹے رہے آج تمہیں اپنے پر غصہ آ رہے اللہ کو اس سے زیادہ غصہ اور غضب تم پر آتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی دنیا میں اور تم کفر کرتے تھے قَالُوا وہ کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رَب اَمَا تَنَثْنَتَيْنِ وَآحِي تَنَثْنَتَيْنِ تو نے ہمیں دو مرتبہ مردہ رکھا اور دو مرتبہ زندگی مخشی فَعَطَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَحَلْ اِلَا خُرُوجِ مِنُنَ السَّبِيلِ تو کیا آپ یہاں سے کوئی نکلنے کی سبیل ہے دو مرتبہ موت دی دو مرتبہ زندگی تو یہ موضوع بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورة البقرہ کی آیت امبر اٹھائیس سورة البقرہ کی آیت امبر اٹھائیس حاصل کیا ہے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا البقرہ آیت ساری الاراف آیت سیونٹی ٹو عالمِ ارواح کا بیان سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا وہ آغاز زندگی سلا دیا گیا روحوں کو پہلی موت دنیا میں روح جسم کو ملا دیا گیا یہاں پہلی زندگی دنیا میں موت دی جائے گی روح جسم علک کر دی جائیں گے دوسری موت اور آخرت میں کھڑا کیا جائے گا دوسری زندگی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ مطالعہ کر دی جائے گا اور کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس پر ایک بڑا گہرا چھوٹا سا کتاب چاہے بہت ہی چھوٹا سا رائٹ اپ ہے استاد محترم دکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا شاہدی و مکتب بہت دستیاب وہ بہت پرانا ہے زندگی موت اور انسان اس میں یہ گہرے حقائق پر یہ فلسفیانہ انداز سے مباحث پر کلام کیا گیا ہے ربنا قالو ربنا اما تنثنتینی وآحیت تنثنتینی وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی دو مرتبہ زندگی بخشی فاعترفنا بذنوبینا پس ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا فہل الہ خروج من سبین تو اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبین ہے ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحدہ و کفرتم کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اس کی طرف بلائے جاتا تو تم انکار کرتے تھے وئیو الشرق بھی تکمنوں اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیا کرتے تھے فالحکم للہ العلی جل کبیر بس حکم کا اختیار تو اللہ کے لئے ہے جو بہت بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے اور وہ اللہ جو تمہیں اپنے نشانیے دکھاتا ہے تمہارے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور نصیت قبول تو وہی کرتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہو یہ طلب و طلب ادھر ہے تو یہ نصیت فائدہ دے گی اب دعا کا تذکرہ جو اس صورت کا ایک خاص موضوع ہے توحید کا عملی تقادہ یہ بھی ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بس اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر کتنا ہی ناغوار محسوس کریں رَفِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ اللہ وَعَرْشِكَ مَالِكَ ہے يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے حکم سے روح یعنی وحی بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے یہاں بھی نوٹ کیجئے روح کا لفظ وحی کے لئے آیا ہے وہ اپنے حکم سے روح بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے لِيُن ذِرَيَوْمَتْ تَلَاقُ تاکہ وہ قیامت کے دن سے درائے کہ جس دن ملاقات ہونی ہے ایک ہے طلاق توئے اس طو سے یہ تا سے طلاق کیا ہے ملاقات ہے نا کتنا فرق ہو گیا وہ ہے الادہ ہونا وطلاق کیا ہے ملاقات ہونا اللہ اکبر لِيُن ذِرَيَوْمَتْ تَلَاقُ یہ فرق جو حروف کے ادا کرنے میں ہو جاتا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس لیے تجوید کا خیال لکھنا درست طریقے پر قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہو یہ سیکھنا فرض ہے بھائی قرآن کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے البتہ ویسے ہم تلاوت کرے نفل ہے نماز میں تو واجب ہے قرآن کی تلاوت عام تلاوت کرے ہیں وہ نفل ہے لیکن قرآن صحیح تلاوت کرنا آتا ہو یہ سیکھنا بولے فرض ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہماری کتنا فرق پڑ جاتا ہے حرف کے چینج یا بدل جانے سے لیوں دیرے یومت تلاق تاکہ وہ قیامت کرنے کی ملاقات سے ڈرائیں یومہ ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہوں گے لا یفعل اللہ منہم شئی کوئی شئے اللہ پر ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی لمن الملک اليوم پوچھا جائے گا کس کی بات شاہت ہے آج سب چپ فیران بچپ نمرود بھی خاموش سب کی سکتی گم اللہ ہی اعلان کروائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ کے لئے جو واحد ہے زبردست قوت رکھنے والا الْيَوْمَ تُجِزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا اللہ کا ثبت آدھا شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہ ہوگا ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِلْ قُلُوبُ لَدَا الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے دل سے ڈرائیے جب دل غم سے بھرے ہوں گے یعنی کلیج موں کو آ رہے ہوں گے شدید دہشت اور خوف کی قیفیت مَا لِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِعِي وَطَاعَ ظالموں کے لئے کوئی دوست نہیں ہوگا نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے يَعْلَ مُخَائِنَةَ الْأَعْيُنَ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو فَمَا تُخْفِصُ دُور اور وہ جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں نہ میری اور آپ کی تنہائی اور نہ میری اور آپ کا ظاہر میں کسی کے سامنے ہونا ہمارا باطن بھی اللہ کے علمے ہمارا ظاہر بھی اللہ کے علمے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا ہی خوف اتا فرمائے اللہ حب پر کبیرہ يَعْلَ مُخَائِنَةَ الْأَعْيُنَ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو آنکھوں کی خیانت کو بھی اور وَمَا تُخْفِصُ صُدُورُ اور جو سینے چھپاتے ہیں وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقُ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْ اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصل نہیں کرتے براد وہ جھوٹے معبود کو اختیار نہیں رکھتے اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کَانْهُمْ أَشْهَدًا مِنْهُمْ قُوَّتًا وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی فَأَقَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا یعنی خوب ترقی تھی مال تھا دولت تھی لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بھی ان کو بچا نہ سکا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهُمْ يُوَاقْ اور کوئی بھی ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بچاؤ کرنے والا بچانے والا نہ ہوا ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ كَانَ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ تو ان لوگوں نے کفر کیا پس اللہ نے انہیں پکڑا اِنَّهُ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک وہ اللہ بہت قوی سخت عذاب دینے والا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اسی تسلسل میں فیرون کے دربار میں بندہِ مومن کی طویل تقریر کا ذکر آئے گا انشاءاللہ وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى مِ آیَاتِنَا وَالسُلْطَانِ مُمِينَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ پس ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کی بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو یہ دو مرتبہ ہوا ہے یہ معاملہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا تو فیرون نے یہ اعلان کر ڈالا اور دوسری مرتبہ جب تحریک برپا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تب یہ اعلان ہوا کہ ان کی لڑکوں کو جوانوں کو مردوں کو قتل کیا جائیں اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائیں البتہ یہ کرنے کا وقت ہی نہیں آیا یوں کہیے کہ اعلان تو ایسا ہوا لیکن پھر کیا ہوا کہ فیرون اور آل فیرون کو غرق کر دیا گیا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال اور کافروں کی چال گمراہی کی سوا کچھ بھی نہیں یعنی ناکام ہوگی وَقَالَ فِرَعُونُ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَعْدُعُ رَبَّ اور فیرون نے کہا کہ چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور اس سے اپنے رب کو پکارنے دو یہ چھوڑو مجھے کیا ہے بس تم وہ ہے نا کہ آدمی کچھ کرنا بھی جائے کرنا پائے بس مجھے تم چھوڑ دو بس یہ جو ایک انداز ہے تو لگتا ہے کہ جسی طرح کا معاملہ کر بھی نہیں سکا بچھارا خود ہی الٹا اس پر پڑ گیا معاملہ مَقَالَ فِرَعُونُ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُوْ رَبَّ فِرَعُون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں معاذ اللہ اور چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے بے شک میں ڈڑتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین اب یہ نکتہ سمجھنے کا کیا کہہ رہا ہے تمہارا دین بدل دے گا اصل تو کہہ رہا ہے میرا حکم بدل دے گا میرا قانون بدل دے گا اس میں سمجھنے کا نکتہ کیا ہے اس وقت قانون کس کا چل رہا تھا فیران کا اسی کا تو خطرہ تھا اس کو اور قانون چل رہا کس کا چاہیے اللہ کا جس کا نظام چل رہا ہے جس کا قانون چل رہا ہے جس کی آثورٹی چل رہی ہے دین اسی کا ہے جب قانون اللہ کا نافذ ہوگا تب دین کس کا ہوگا اللہ کا اس کی جد و جود ہم پر فرض ہے آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی دعصہ و امید ہے کہ صورت الشورہ میں اس پر ہم کلام کریں گے وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّ عُضَتُمْ يَرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِنِ حِسَاب اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے و تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اب یہ جو فیرون کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہو گیا ہے اور یہ رمکیہ دی جا رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایک اخدام کا وہ اعلان کر رہا ہے اس معاملے کے دوران میں اب ایک بندہ مومن کھڑا ہو رہا ہے عام آدمی نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا یہ آل فیرون میں سے ہیں اور دربار میں تقریر ہو رہی ہے تو درباریوں میں سے ہوگا یعنی بڑے منصب پر کم سے کم یہ کہ آل فیرون میں سے تو ہیں اور صاحب منصب آدمی ہیں یہ ایمان لے آئے تھا اب تک ایمان اس نے چھپائے رکھا تھا ظاہری بات ہے کہ بڑا ظلم و ستم کا معاملہ فیرون کے طرف سے تھا لیکن اب موسیٰ ریسی نام کی جان کے فیرون درپے ہو رہا ہے اس سے رہا نہ گیا اب یہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے اور جیسے کہ میں نے اپتدا میں ارز کیا پورے قرآن میں سب سے مسلسل طویل ترین تقریر یہی تقریر ہے جو ایک بندہ مومن کی اور صورت کا نام بھی صورت المؤمن اسی نسبت سے ہے وَقَوْلَ رَجْلُ مُؤْمِن وَقَوْلَ رَجْلُ مُؤْمِن کیا تم اس بات پر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ دیکھئے کس قدر دو ٹوک انداز میں کھلی بات اس نے کی ہے ایک اللہ کی طرح دعوت دے رہے اس بات پر تم اس سے قتل کرنا چاہتے ہو زمین ایک بات ہے سیدت کے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک مردمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشکین نے خان کعبہ کے قریب دست درازی کی کوشش کی تو صدیق اکبر درمیان میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا اَتَقْتُلُونَ رَجُلُنَ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ ایک شخص کو تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے بعد بہت دست درازی جو ہے وہ صدیق اکبر کے خلاف کافروں نے کی ان کو شدید نقصان پہنچایا وہ بہوش بھی ہوئے لہو لہان بھی ہوئے ان کے بال خون سے چپک چپک جاتے تھے ان کو گھر لے جائے گیا ہے تفسیری واقعہ جب آگ کھلی تو یہ نہیں کہا کہ میرے زخم ہے میرا خون بے گیا پہلا سوال یہ تھا میرے پیغمبر کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا مشہور واقعہ سیدت کی کتابوں میں اور انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا اَتَقْتُلُونَ رَجُلُنَ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کیا تم اس بات پر اس کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے یہاں یہ جملہ اصل میں قرآن میں بندہ مومن کا ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِلْبَيِّنَاتِ مِرْوَبِّكُمْ وَا يَقِينًا وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے بڑی پیاری باد اگلی غور فکر کی دعوت دی جاری ہے وَأِيَكُوا كَاذِبًا فَعَلَهِكُوا كَذِبُمْ اگر بِلْفَرْز 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 وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا ومال اسی پر ہوگا وَأِيَكُوا صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے يُسِّبْكُمْ بَعَدُ الَّذِي عِيدُكُمْ تو جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور آ کر رہے گا تو بہتر کہا ہے مان ہی لے نا ہم تو مسلمان ہیں ہمیں کوئی شونی الحمدللہ کافروں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے بھئی دیکھو مرنے کے بعد دو امپانت ہیں نا یا تو کوئی زندگی ہے یا نہیں یا ہے تیسر تو کوئی امکان نہیں اگر کوئی زندگی نکل آئی اور کوئی خالق پوچھنے والا نکل آیا تو بہتر کیا ہے مان لینا ہی بہتر ہے نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھانے کی بات ہے کافر کو سمجھانے کی ایتھیس کو سمجھانے کی لیکن اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مل گا پوچھنے والا کوئی کھڑا ہو گیا تو پھر بہتر کیا ہے اب ایمان ہی لیا جائے ایتھت یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے دیکھو اگر وہ سچا ہوا تو جو تم سے وعدے کر رہا ہے اس کا کچھ عدا تم پر ضرور پہنچے گا اس سے ہدایت نہیں دیتا جو حس سے گذر جانے والا سخت جھوٹا ہے یا قومی اب یہ تقریر جاری ہے مستقیر ذہن میں رکھیے گا اے میری قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض آج تمہاری باشات ہیں تم زمین میں غالب ہو سنو فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَعْثِ اللَّهِ اِنشَاءَنَا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے میں کون ہماری مدد کرے گا تمہاری باشات کام آئے گی تمہارے اختیار کام آئے گا قَالَ فِرْعَونُ مَا أُدِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَا فیرون نے کہا کہ میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کے راہ کے سوا کچھ نہیں بتاتا یہ اس نے انٹرپٹ کرنا کہا کیونکہ اس کی تو مسئیبت پڑ گئی پہلے تو وہ مسئیبت پڑی تھی جادو گروبہ تکیہ کیا تھا وہی ہوا دے گئے اور اب یہ دربار میں سے شخص کھڑا ہو کر اس طرح کی باتیں کرنا تو اس نے اس تقریر کے اثر کو زائل کرنے کی انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی بندہ مومن نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا اور اپنی تقریر جاری رکھی وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور وہ شخص جو ایمان لائے اس نے کہا یا قومی اے بی قوم امنی اخافو علیکم مثل یوم الاحزاب بے شک میں تم پر سابقا گروہوں کے دن کی مانن درتا ہوں یعنی عذاب نہ آجائے ان کی تنا کا کیسا مثل دعب قومی نوحی وعادی وثمود جیسا حال ہوا قومی نوح اور عاد سمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِيمُ اور وہ جو ان کے بعد ہوئے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلْعِبَادُ اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَتْحَنَادُ اور اے میری قوم میں تم بچیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں یوم تولون مدبنین جیسے تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ تمہارے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا وَمَنْ يُضْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادُ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے معاف کیجئے ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے فیران جیسے شخص کا دربار ہے بڑا دربار ہے نا دنیاوی اعتبار جاہو حشمت حکمران ہے درباری بھی چھوٹے معمولی لوگ نہیں ہوتے بڑے لوگ ہیں ہائی افس یہ بندہ مومن کوئی بہت زیادہ انٹیلیکچول قسم کی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوجیکل قسم کی باتیں جسے ہم سمجھتے ہیں نہیں کر رہے ہیں باشا کے دربار میں کھڑا ہے درباریوں کے سامنے کھڑا ہے اصولی بات رکھ رہا ہے اللہ کا عذاب جی ابھی آخرت کا ذکر بھی آیا چاہتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی اصولی بنیاد یہ دعوت پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کبھی ہم بھی عام طوبہ ساتھی ماف کیجئے گا کہ چرپ پڑے لکھے لوگ ہیں تو تھوڑا سا یوں کرنے بات کو تھوڑا سا نکل جائیں کنی کا ترالے تھوڑا سا ذرا اس بات میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ لے کوئی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کوئی ہزیٹنٹ ہوتے ہیں کوئی یہ ہوتا ہے اور نہیں بھائی بات کرو صحیح دو ٹوک حق کی بات اصولی بات دین کی بات سامنے رکھی جائے یہی اس بندے مومن نے یا رکھی قید خانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا یوسف علیہ السلام کے پاس دین کی اصولی بات انہوں نے سامنے رکھی ذہن میں رکھنا چاہیے سکتے کوئی بڑی تقریب بہت پیاری ہے بڑے گوشیں اس میں جو ہمیں سمجھنے کو سامان عطا کرتے ہیں پس تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ آئے تھے تمہارے پاس یہاں تک جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً کوئی تین سو برس کا فرق ہے یوسف علیہ السلام گزر چکے تو یہ بندے مومن کہہ رہے دیکھو وہ بھی اللہ کے پیغمت اس سرزمین پر مصر میں آئے تھے اور تم لوگوں نے قدر نہیں کی ناقدری کی ان کے جانے کے بعد کچھ شاید احساس ہوا تو ہوا ہو اور پھر یہ کہ تم نے یہ سمجھ لے کہ اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا تو ناقدری مت کرو یہ رسول آگئے اللہ کی طرف سے جیسے یوسف اللہ کی طرف سے آئے تھے تم نے قدر نہیں کی تھی اب دیکھو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں قدر کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا جو حس سے گدر جانے والا شک میں رہنے والا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو قبور مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا ان کی یہ کج بحسیں یہ جھگڑیں سخ ناپسند ہیں اللہ کے نزیق اور ان کے نزیق جو ایمان لائے کذالک یدبع اللہ علیہ کل قلب متکبر جبار اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اب پھر وہ حامان کو کچھ کہہ رہا ہے فیرون وہی محل بنانے والی بات انٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وقالا فیرون یا حامان بن لی سرحا یا حامان بن لی سرحا اور فیرون نے کہا کہ اے حامان میری لیک بلند عمارت بنا لعلی ابنگ الاسباب شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں میں فَأَطْطَلِعَا الٰہِ مُوسَى پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں وَإِنِّي لَا ذُنُّهُ قَاذِبَ اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ بات پہلے بھی آئی ڈراموں میں لگاؤ فضولیات میں لگاؤ قوم کی توجہ ڈیوائیڈ کرو اور اپنی حرکتیں ظلم و جبر کی وہ جاریوں ساری رکھو یہ ہے جو کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمرہ کی ساہری وہ امارت بنانے والی بات یہاں کریں ماہ آسمانوں تک پہنچوں نہ وہ امارت بننی ہے نہ اس سے اوپر پہنچنا ہے اور قوم جو ہے وہ ہیڈلائن نیوز کے انتظار میں بیٹھے رہے گی کہ کب بریکنگ نیوز آئے گی کہ فیرون صاحب کا محل تیار ہو گیا کب جو ہے وہ آسمان پر پہنچ گئے اور یہ سارے معاملات کی پورے ختم ہی ہو جائے یہ ہے ڈرامے جن میں قوموں کو مبتلا کر کے ظالم و جابر لوگ اپنے ناپاک آزائن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے پھر اس سے انٹرپ کیا ہے اللہ کا فرمال اور اسی طرح فیرون کو اس کے برے عمل آراستہ کر کے مزین کر کے دکھا دیئے گئے وسط دعنی السبین اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا مما قید فیرون اللہ فی تباہ فیرون کی تدبیر تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی وقال اللہ آمن اور کہا اسے جو ایمان لائے بندہ مومن یا قومی طبعونی اہدیکم سبیل اروا شاد اے میری قوم تم میری بات کی پہلی بھی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا بلکل دو ٹوک فیرون نے کیا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں میں تمہیں سیدھے راستے کی بھلائی کی بات بتاتا ہوں اور یہ بندہ مومن کس بنیاد پر کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اس بنیاد پر کے سیدھا راستہ تو وہ ہے جو پیغمبر کی تعلیم کے دریئے ملا ہے یا قومی دیکھیں دین کی بنیادی دعوت آرہی سنیے گا یا قومی اے میری قوم انما حادر حیات الدنیا متع بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَدَارُ الْقَرَارُ اور آخر کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے مَنْ عَمِنَ السَّيَّةً فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا جس کی سینے برا عمل کیا تو اس کو اس کے جیسے ہی بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَمِنَ الصَّالِحَا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِن اور جس نے امدہ عمل کیا خواب مرد ہو یا عورت ہو بشرتے کہ وہ مؤمن ہو فَأَعْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب انہیں اس میں بے حساب رزق کو عطا کیا جائے گا وَيَا قُومِ مَا لِيَدْعُوْكُمِ اِلَمْ نَجَاتِ وَتَدْعُونَنِ اِلَمْ نَارِ ارے میرے قوم مجھے کیا ہوا بھلا دیکھو میں تو تمہیں نجات کی طرح بلاتا ہوں تم مجھے جہنم کی آگ کی طرح بلاتے ہو دین کی بنیادی دعوت بنیادی عمور کا تذکرہ تَدْعُونَنِ لِي أَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِقَ بِهِ کیا تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم جس کے لئے میرے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی علم نہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمِ لَلْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بخش دینے والے غالب اللہ سبحان و تعالی کی طرح بلاتا ہوں سوچو تم گمراہی کی دعوت دیتے ہو میں تمہیں رب کائنات کی طرح بلارہا ہوں لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِ إِلَيْسَ لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَدٌ فِي الدُنِيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ کوئی شک نہیں تم جس بات کی طرح مجھے بلاتے ہو اس کے لئے پکارے جانے کے معاملہ کوئی لائق التفات نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں جن جھوٹے معبودوں کی طرح بلاتے ہیں ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں جس دعوت کو تم میرے سامنے رکھ رہو اس کا دنیا اور آخرت میں قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَبِشَكْ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَا یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہی جہنمی ہیں آخری جملہ اس بندہ مومن کا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تم جل ہی آت کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس کو پورا اندازہ تھا کہ فیرون نے اس کے بعد رکھنا نہیں ہے وہ خلاف کرنا ہے اس کے لیکن اللہ نے حفاظت بھی فرمائی لیکن اس کو پورا اندازہ بندہ مومن تو کلوزنگ کیا ہے جو چاہو سکر لینا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یہ ایمان جو بندے کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں اور یہ شجاعت اور یہ بہدری اور یہ استقامت اس کو عطا کرتا ہے وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سپتا ہوں اس کے سپرد کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ مِرْعِبَادِ بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُ وَحَاقَ بِعَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ پس اللہ تعالی نے اس بندے مومن کو بچا لیا ان بری چالوں سے جو وہ چلا کرتے تھے وہ لوگ اور آلِ فیرون کو برے عذاب نے گھیر لیا یعنی اس کے خلاف اخدام کی کوئی نوبت نہیں آئی اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے حجرت کا معاملہ ہو گیا اور فیرون اور آلِ فیرون جو ہے وہ غرق کر دیئے گئے اگلی آیت میں عذاب کا بیان ہے اور اہلِ علم نے فرمایا ہے کہ یہ عذابِ برزخ یہ عذابِ قبر کی تربی اشارہ ہے تفصیل احادیث میں بھی ہے اور تفصیل تفاصیل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اَنَّارُ يَعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا جہنم کی آگے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں وَيَوْمَ دَقُوْمُ السَّاعَا اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا اَدْخِلُوا آلَ فِرَوْنَ اَشْدَّ الْعَذَاب کہ تم آلِ فیرون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو تو اس وقت کوئی ہو رہا ہے برزخ میں عذاب جو شدید ترین ہوگا جہنم میں ہاں جیسے عذابِ قبر ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے حضور نے دعا کی ہر نماز کے بعد دعا کی اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عذابِ القبر اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اسی طرح جہاں قبر کا عذاب ہے وہاں قبر کی راہت بھی ہے وہ بھی مرنے کے ساتھی راہت کا واملہ شروع ہو جاتا ہے اللہ قبر میں اللہ راہت والی قبر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب بڑے اور چھوٹوں کا تذکرہ پھر آ رہا ہے اور وہ جہنم میں بہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان کو جو بڑے بنتے تھے چھوٹے بڑوں کو کہیں گے بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا آپ تم دور کر دوگے ہم سے آگا کا کچھ حصہ وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے وہ کہیں گے بے شک ہم سب اسی میں ہیں بے شک اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہمارا کوئی اختیار نہیں اپنے آنکھوں نہیں بچا سکتے تمہارے کیا کام آئیں گے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے داروگوں سے جہنم کے داروگیں جو فرشتے جہنم میں مقرر کیے گے کیا کہیں گے اہل جہنم اُدعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب ارے اپنے رب سے دعا تو کر دو التجاہ تو کر دو کہ ایک دن کا عذاب ہم سے حلقہ کر دے اللہ اکبر حسرت تمنا بے وسیع اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی افادت فرمائے قَالُوا وہ کہیں گے اَوَلَمْ تَقُتَأْتِيكُمْ رُسُّلُكُمْ الْبَيِّنَانِ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور قَالُوا دْفَدْعُو وہ کہیں گے تو پکارو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غَلَال اور کافروں کی پکار بے سود ہے یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں اِمْنَا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنِيَا بے شکر ہم ضرور مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اس دن بھی جس ان گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اللہ اپنے رسول اور ایمان والوں کی مدد فرمائے گا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے یَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ جس ان ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معاذرت وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لئے لعنت ہے اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا خدو وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل مندوں کے لئے ہدایت نصیت ہے فَصْبِرْ پَسْ اے نبی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قدر واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو کشاکش مشرقین مکہ کے ساتھ جاری اس کے تنادر میں یہ رہنمائی کا باعث منتے واقعات تسلی کا باعث منتے تقویت کا باعث منتے ترغیب و تشویق کا باعث منتے ہیں فَصْبِرْ اے نبی صبر کیجئے اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِيكَ اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولہ امور پر استغفار کیجئے یہ محتاط ترجمہ پیغمبروں کے تعلق سے اللہ تعالی نے استغفار کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام کی عاجزی حضور دن میں سو سو مرتبہ استغفار کرتے ایک محفل میں ستہ ستر مرتبہ استغفار کرتے حد تو یہ ہے کہ نماز کا سلام پھیر کر بھی حضور کیا پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ کیا مطلب مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا اس جھکنے میں اگر کوئی کمی تو اس پر بھی استغفار یہ ہے مقام بلند محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اور یہ ان کی عاجزی کا بیان ہمارا خیال ہے کہ گناہوں پر استغفار ہونی چاہئے حضور تو نمازوں کے بعد استغفار کا اعتمام کر رہے ہیں یہ امت کو تعلیم باقی انبیاء کی خطائیں وہ ہم لوگوں کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتی انبیاء کی خطائوں میں خیر کہی پہلو ہوتا ہے ہمارے گناہ ہوتے ان میں شرک اور نفسانیت کا پہلو بھی ہوا کرتا ہے انبیاء کی جو خطائیں وہ جانب خیر ہوا کرتی ہیں اور ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کیا بظاہر خلاف اولہ امور خلاف اولہ بہی بڑا پیارا جملہ ہے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا انبیاء علیہ السلام کو جہاں کے قرآن میں توجہ دلائی گئی تو معاملہ کیا ہوتا ہے بہترین کے مقابلے میں بہتر معاملہ تھا بہترین کے مقابلے میں بہتر معاملہ تھا اللہ توجہ دلا دیتا ہے کہ وہ بہترین پر ہی رہے ہیں بہت خصورت تعبیر سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی خلاف اولہ امور سے کیا مرہا ہم میں سے کوئی رمضان شریف کے علاوہ بات کر رہا ہوں کبھی سال کے گیارہ مہینے میں ایک مرتبہ پندرہ منٹ کے لئے تحجد میں کھڑا ہو جائے تھا بھائی ہمارے لئے تو بہت بڑا عمل ہوگا ہمارے لئے بہت بڑا عمل ایک پیغمبر کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اگر وہ کھڑے ہوتے سمجھانے کے لئے تین گھنٹہ مثال مثال ہاں مثال اور اس میں تھوڑی کمی ہو جائے تو ان کے مقام بلند کے اعتبار سے کیا ہے کمی ہم جیسا گناہ گار تو پندرہ منٹ کے لئے سال میں ایک دفعہ کھڑا ہو تو بڑی نیکی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے وہ کیا سمجھیں کچھ کمی کا معاملہ رہ گیا یہ پہلو ہیں جو انبیاء کی اجتہادی خطائیں یا جہاں جہاں ان کو قرآن کریم میں توجہ دلائے گئے اس کے تعلق سے بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں وَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَسْتَغْفِلِ ذَنْبِيكَ پَسَابْ اپنے خلافِ اولا امور پر استغفار کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور اپنے رب کی تصمیح کیجئے حمد کے ساتھ بِلْعَشِيِّ وَالْعِبْكَار شام اور صبح کے اوقات میں یہ حضور کے ذریعے کس کو تعلیم دی جارہی ہے امت کو تعلیم دی جارہی ہے سمجھنے کا نقطہ اصل میں یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِرُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِنْ اَتَاهُمْ بے شکرک اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِمَالِغِينَ ان کے دلوں میں یقیناً تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں وہ تکبر وہ بڑا بننا کیا ہے کہ حق ناکام ہو جائے معاذ اللہ ان کی سرداریاں چلتی رہیں اس کو کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس اے نبی اللہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ بِشَكْ وَاللَّهِ خُوْد سُننے والا خُوْد دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے وَلَاکِ اِنَّا اَكْثَرَمْ نَاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں پوری کائنات کو پیدا کرنا اس بندوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات تو جو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اس کے لئے بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وَمَا يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَسِيرُ اور برابر نہیں نابینہ اور دیکھنے والا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَى الْمُسِي اور نہ وہ برابر ہے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ جو برے عامل کرنے والے ہیں جیسے نابینہ اور دیکھنے والا برابر نہیں ایمان اور نیک عمل کرنے والا اور اس کے مقامے میں برے عمل کرنے والا وہ برابر نہیں قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم تم غور فکر کرتے ہو اِنَّا سَعَتَ لَآتِيَةُ الْنَارَوِي بَفِيهَا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں وَلَكِنَّا اَكْثَرَمْ نَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لِكِنْ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اِنَّا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِي بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلین انقریب وہ زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ دعا کا حکم سورة المومن اس میں توحید کا عمل یہ پہلو جو بیان وہ ہے دعا اللہ سے دعا اللہ سے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے بڑا پیارے قول ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لئے تھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے بہت پیارا قول ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لئے تھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے میری کیا حاجت ہے میری کیا تکلیف ہے میری کیا پریشانی میں کون تجھے بتانے والا مالک تُس سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو نے حکم دیا ہے مانگنے کا اللہ اکبر اور تجھے مانگنا پسن ہے بات بات تو سیئے بھائی ہم کون اللہ کو بتانے والے کہ اللہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے میرے ذرا مسائل چلنے کاروبار میں کون اللہ کو بتانے والا لیکن اس لیے مانگتا ہوں مالک تُس سے کہ تُو نے مانگنے کا حکم دیا ایک بات دوسری بات اللہ فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے دعا کے بعد عبادت کا رفض آیا تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعا ہی عبادت ہے اور دوسری حدیث یہ دونوں تنبیز شریف میں ہیں الدعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز اس کا جسٹ اس کا خلاصہ اس کا جوہر ہے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ آئی ہے عبادت کا ایک مفہوم کیا ہے تذلل جھک جانا اور یہ جھک اور بچ جانے کی انتہائی شکل کیا ہے جب اندہ ہاتھ پھیلا دے مالک کے سامنے تو دعا ہی عبادت ہے عبادت میں آجزی بچ جانا جھک جانا ہی تو مطلوب ہے اور یہ کیفیت عبادت میں دعا میں سب سے زیادہ اللہ فرما رہا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں زلیر ہو کر جہنم میں جائیں گے سنیے گا اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے کیا سمجھ رہے بندہ اپنے آپ کو سلسفش ہے کیا سمجھ بیٹھا ہے بندہ مانگ نہیں رہا تو یہ تکبر ہے اور یہ تکبر کرنے والے زلیر ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں سورہ البقرہ آیت امبر ایک سو چھاسی اداد عام جب جب پکارنے والا پکارتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو اے میرے بندے ترمیزی شریف میں دیگر احادیث کی کتب میں روائے تم نے دن میں گناہ کر لیے تم شام میں رات میں مانگ لو میں بخش دوں گا تمہیں تم نے رات میں گناہ کر لیے تم صبحوں میں دن میں مانگ لو میں تمہیں بخش دوں گا وہ حدیث میں آئیں تم سارے بھوکے سوائے جس کے میں کھلاوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاوں گا تم سارے بے لباس سوائے اس کے جیسے میں لباس فرام کر دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا تم دن میں گناہ کرتے ہو تم رات میں گناہ کرتے ہو میں چاہوں سارے گناہوں کو ماف کر دوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ماف کر دوں گا کتنا مانگیں کتنا مانگیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی کی روایت میں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے اور نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اتنے مانگنے والے اتنے مانگنے والے اتنے مانگنے والے بلو اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دبا قبول کروں گا ہاں قبولیت کی بھی شکلیں ہوتی ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگ جاتے ہیں اچھا ہے کہ بھئی وہ نہیں ملا اللہ کی مشیط میں اچھا تھا کہ نہیں ملا مجھے عجیب لگ رہا ہے ہمارے کو ساتھ تھے وہ ایک آنٹنسی میں پڑھاتے تھے کہا بیٹا بڑا مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اللہ سے مانگ مانگ کے زیرو میٹر نکلوائی کرولا تین دن کے بعد گن پوائنٹ پہ چلی گئی تو کہتے بیٹا امہ نے کہا اب بھائی تو نے گاڑی مانگی آفیت کیوں نہیں مانگی اللہ سے آفیت کے ساتھ مانگو اللہ کو پتہ ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں خیر بہت سارے واقعات آپ حضرات و خواتین کے سامنے بھی ہوں گے لیکن آفیت مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے پھر حدیث میں آتا ہے بندے نے مانگا اللہ کی مشیط میں بندے کے لئے بہتر ہے اللہ دے دے گا نمبر دو بندے نے مانگا اللہ کی مشیط اللہ کی حکمت کے مطابع وہ بندے کے لئے اچھا نہیں ہے اللہ یہ نہیں دے گا کچھ اور دے دے گا یا کوئی تکلیف دور کر دے گا اور نمبر تین کچھ بھی نہیں نہ وہ دے گا نہ کچھ اور دے گا نہ تکلیف دور کرے گا پھر سارا ڈیپوزٹ ہو جائے گا آخرت میں ڈیپوزٹ ہو جائے گا آخرت میں اور جب کل اس عجر کو بندہ دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر کہے گا اتنا بڑا یا اللہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی سارا آخرت میں مل جاتا بھائی ایمان والے کے لئے وہ position ہے nothing to lose والی بات اللہ ہمیں یقین اطاف فرما دے آخری بات کیا ہے اللہ نے کہا ہے سور البقر آئے تنبر 186 فَلْيَسْتَجِبُوا لِنْ انہیں میں چاہیے میرا حکم نانے نا وَلْيُؤْمِنُوا بھی مجھ پر ایمان تو رکھے نا اللہ کہتا ہے تم چاہتا ہو کہ میں تمہاری ایمان ہو تم بھی تو میری ایمان ہو نا اب اللہ کے احکام پر عمل کرنا پھر حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ مالِ حرام دعا کی قبولین میں بہت بڑی رکاوٹ مالِ حرام سے بچا جائے گناہوں سے بچا جائے اللہ کو پکارا جائے ادھر دے گا اور سر سے بڑھ کر آخرت میں دے گا جو نہیں مانگتے اللہ کو غضب آتا ہے ان پر اور نہ مانگنا تکبر ہے اور یہ نہ مانگنے والے زبید ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں اس سے معفوظ فرمائے اللہ جس نے بنائی تمہارے لیراد تاکہ تم اس میں سکون تلاش کرو وَالنَّهَارَ مُبُصِرَا دِن کو روشن بنایا مراد ہے تاکہ اس میں کامکاج کرو اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِنَ عَلَمْ نَاس بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے وَلَاكِنَّ عَلَمْ نَاسِ لَا يَشْكِرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُوا كُلِّ شَئِ یہ ہے اللہ تمہارا رب ہر شئے کا پیدا فرمانے والا لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَأَنَّا تُعْفَقُونَ بس تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ الٹے پھیرے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ جس نے تمہارے زمین کو قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل وَالْسَمَاءَ بِنَاءَا وَالْسَمَاءَ بِنَاءَا اور آسمان کو چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ اَصُوَّرَكُمْ وَتُبْ سُورَتْ سُورَتْ دِی تو کیا یہ حسین سورت تمہیں عطا فرمائی ہاں بھائی اللہ نے چاند سے زیادہ خوصورت بنایا مجھے اور آپ کو اللہ کہتا ہے لَغَتْ خَلَقْدَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُپرلیٹو ہے اللہ نے بہترین سر سے بہترین بنایا فَأَحْسَنَ اصُوَرَكُمْ کیا یہ حسین تمہیں سورت عطا فرمائی وَرَزَقَكُمْ اِنَا طَيِّبَاتِ وَتُمْ اِمْ پاقیدہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ اللہ تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرَمِينَ برکت والے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وہ اللہ از خود وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں از خود زندہ ہے باقی ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے وہ از خود زندہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَدْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس ہم اس کے لئے تم اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے دعا اللہ سے پکارو اللہ کو جوتے کا تصممی مانگو اللہ سے حضور کے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے قُلْ اِنِّ نُحِیتُ اَنَا عَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کرو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّ جبکہ میرے پاس آگئیں میرے رب کی طرح سے کھلی نشانیاں وَأُمِرْتُ اَنْ أُسْلِمَ لِرُبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے لئے مسلم ہو جاؤں وَأَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ وہ اللہ جیسے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر علاقہ لڑکتی ہوئی شئے سے ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ تِفْلَا پھر وہ تمہیں ماں کے بطن سے بچے کی شکل میں نکالتا ہے ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچو ثُمَّ لِتَقُونُ شُيُوخَا پھر تاکہ تم بوڑے ہو جاؤ شیخ جو ہے نا وہ بوڑے کو کہا جاتا ہے عربی میں شیوخ اس کی جمع لِتَقُونُ شُيُوخَا تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا مِنْ قَبْل اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے بڑھاپے سے پہلی موت واقع ہو جائے وَلِتَبْلُغُ أَجَلَ مُسَمَّ اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو وَلَعَلَّكُمْ تَعَاقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو یہ نطفہ علاقہ یہ کس کی کار فرمائی اللہ کے نہ تھے تو پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا کسی کو بچپن میں لے لے کسی کو جوانی میں اسی کی مشیعت ہے اصحاب سور کحف کا واقعہ جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا ذہن میں رکھ لیجئے گا اور پھر کیا ہے جو یہ تغیرات تمہاری زندگی میں کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس وجود پر تمہارے اختیار نہیں اختیاروس اللہ سبحانہ تعالی کا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعَاقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو هُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيد وہ اللہ جو زندگی عطا کرتا ہے وہ ہی موت دیتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمَنًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون پھر جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے اَلَمْ تَعْلَى الَّذِينَ يُجَادِرُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالی کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اَنَّا يُسْرَفُونَ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں کہاں بھٹک رہے ہیں اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِي وَبِمَا عَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا فَسَوْفَيَ عَلَمُونَ پَسَن قَلِبُ وہ لوگ جان لیں گے جھٹلانے والے کیا اَذِلْ اَغْلَانُ فِي اَعْنَاقِينَ جَبْ ان کی گردنوں میں توقھ ہوں گے وَسْسَلَاصِلْا اور زنجیریں يُسْحَبُونَ وہ گھسیٹے جائیں گے فِي الْحَمِيمِ کھولتے پانی میں ثُمَّ فِي الْنَّارِ يُسْجَرُونَ پھر وہ جہنم کی آگ میں جھوکے جائیں گے استغفراللہ اللہم اجرنا من النار یہ عذاب کا سخت بیان کون پیغمبروں کو جھٹلانے والے کتابوں کا انکار کرنے والے پہ کہا جائے گا کہا ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے کئی نظرین ہی آتے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے جھوٹ بولنا چاہیں گے معاذ اللہ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے ذَلِكُم بِمَا كُمْ تُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ مِ غَيْرِ الْحَقُ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناہا خوش ہوتے تھے وَبِمَا كُمْ تُمْ تَمْ رَحُونَ اور بدلہ اس کا جس پر تم اترائے کرتے تھے اُدْخُلُوا عَبَوَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا تم جہنم کے دروادوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس جہنم میں رہنے کے لئے فَبِي سَمَثُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ پس بڑا بننے والے تکبر کرنے والوں کا برا ہے ٹھیکانا فَاسْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُ پس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ پس اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو اس سے پہلے وفاد دے دیں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس انہیں ہر صورت ہمیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے یہ مضمون پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے وَلَقَدْ عَرَسَلْنَا رُسُولَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخْسُسْ عَلَيْكَ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان میں سے بات ہے جن کا حال اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا معروف روایت میں سوالات انبیاء اور رسول کا ذکر آتا ہے سب پر ہمارا ایمان کچھ ہی کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے اور کچھ کا احادیث کریمہ میں وَمَا كَانَ لِرَسُولِنْ اَيَّعْتِيَ بِعَيَتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئیں مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے وہ موجزاتی نشانیاں پیش کیا کرتے تھے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور اہلِ بَاطِلْ اس وقت گھاٹے میں پڑے رہ گئے ایک رکوع اور پڑے پھر انشاءاللہ ترہ ویدہ کریں گے اللہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو ان میں سباس پر تم اور ان میں سباس کو تم کھاتے ہو یعنی ان کے گوش کو سواری کے لئے بھی اور گوش بھی استعمال ہو رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُوا اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں ذکر پہلے بھی آیا وَلِتَبْلُغُ عَلِيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُم اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانور پر کشتی ہو تم لدے پھیرتے ہو سواری کرتے ہو اس وقت یہی دستیاب تھا جب قرآن کا نزول ہوا آج جتنی سواری ہیں وہ ذہن میں رکھیں وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمائیں وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اور اللہ تمہیں اپنی نشانییں دکھاتا ہے فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ تعداد قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں ان سے آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے لیکن کیا ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے ان کی کچھ کام نہ آیا اللہ کی جب پکڑ آئی تو ان کی جائدات محلات وغیرہ کچھ بھی ان کو بچا نہ سکے فَلَمَّا جَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَا پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھولی نشانیوں کے ساتھ آئے فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو وہ اس علم پر اتنانے لگے جو ان کے پاس تھا یہ ہماری ٹکنولوجی یہ ہمارے وسائل یہ ہماری ترقی ہے یہ ہمارے اسباب ہیں ہم نے یہ اعتمام کر رکھا کچھ نہ بچا سکا ملیہ میٹ کر دئیے گئے فَلَمَّا جَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ جب ان کے پاس ہمارے رسول کھولی نشانیوں کے ساتھ آئے فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو وہ اس علم پر اتنانے لگے جو ان کے پاس تھا لیکن کیا ہوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُ بِهِمْ يَسْتَحَزِئُونَ جو ان کے پاس تھا انہیں اس عذاب نے اور انہیں اس عذاب نے گھیل لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کچھ بچا نہ سکا ان کو فَلَمَّا رَعُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَا پہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہندے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے وَكَفَرْنَا بِمَا كُمْنَا بِهِمْ مُشْرِقِينَ اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم اللہ کے ساتھ پہلے شریع کرتے تھے فائدہ کوئی نہیں عذاب کو دیکھ کر کون نہ مانے کا اب کوئی فائدہ نہیں فَلَمْ يَكُو يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَأْسَنَا تو ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي یہ اللہ کا دستور اللہ کا طریقہ رہا ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں پہلے گذر چکا وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور اس وقت کافر خسارے میں پڑے رہ گئے سورہ حامی میں سجدہ کا متعلق شروع کر رہے توحید عملی کے بیان کے حوالے سے یہ مکی صورتوں کا بیان جاری ہے سورہ حامی میں سجدہ کا ایک اور نام سورہ فُسِّلت بھی ہے اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے آخرت کا تذکرہ بھی ہے پچھلی اقوام کا بیان بھی ہے اور توحید کا ایک عملی تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے طرف دعوت دی جائے اللہ کے طرف لوگوں کو بلایا جائے اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر من الرحمن الرحیم حامیم یہ حروف مقتعات ہیں تنظیر من الرحمن الرحیم یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے طرف سے جو انتہائی رحم فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے کتاب انفسیرت آیات قرآن عربیہ یہ کتاب اس کی آیات واضح کی گئی ہیں قرآن عربی زبان ہے قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں ان آیات کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے مختلف سردار مختلف اوقات میں آتے کبھی ابو طالب کے پاس آتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی تلقین کرتے ایک مرتبہ انہوں نے عطبہ بن ربیعہ کو بھیجا بڑا سردار تھا مشرقین کا اور مشہور واقعہ ہے اور اس نے پیشکش کیا کر اور حضور علیہ وسلم نے پوری بات اس کی سنی رسول اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لسنر بھی تھے سنتے بھی تھے بات کو اور پھر کلام بھی فرماتے تو یہ ڈیالوگ ہوا ہے اور عطبہ نے آگے پیشکشے کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو تمہیں بادشاہ بنا دے مکہ کا اور سنیے گا آفر ہے حضور نے ایکسپ نہیں کی کیونکہ تمہاری شرائط پر بادشاہ بننے کا مطلب کیا ہوگا تمہاری بھی ماننی پڑے گی اچھا کسی خصورت ترین خاتون سے نکاح کی خواہش ہے تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں مال اور دولت چاہیے تو ڈھیڑ لگا دیتے ہیں اور مزید کہا کہ اگر دیکھو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی جن وغیرہ بھی کسی پر آ جاتا ہے تو علاج بھی کرائے دیتے ہیں حضور علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور سنی ایک آگے اور فرمایا کہ عطبہ کچھ اور کہنے کہ نہیں بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا کہ اب سنو اب میری باری ہے یہ بھی ڈیالوگ کا بڑا خصورت عدب حضور نے سکھایا اور پھر حضور نے قرآن سنایا یہ آیات سنائی اور ایک مقام پر آ کر عطبہ نے آپ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد اس سے آگے نہ پڑنا کیونکہ ہمیں پتا یعنی اس کا یہ یقین تھا کہ اگر ان کی زبان سے کوئی بددعا نگل گئی تو لازمان ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی اس نے چھپ کرانا چاہا خاموش کرانا چاہا اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں کلام کرتے ہیں پھر تھوڑی سی بات اور کریں گے انشاءاللہ کتاب انفسینت آیاتو یہ کتاب ہے جس کی آیات واضح کی گئی قرآن العربی یہ عربی قرآن ہے لقومی علمون ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں جاننا چاہتے ہیں بشیر و نظیرہ بشارت دینے والا درس سنانے والا ہے قرآن فَأَعْرَدْ أَكْثَرُونَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثر نے مو پھیڑ لیا پس وہ سنتے نہیں ہیں وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتِ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْنَ اور انہوں نے کہا کہ اس بات سے جس کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں وَفِي آدھانِنَا وَقْرُنَ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے فَأَعْمَلْ اِمْنَنَا عَامِلُونَ بس تم اپنا کام کرو بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں مراد کیا ہے ہر دھرگ میں پر اترنے والے سننے ہی نہیں چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ہمارے تمہارے درمیان پردہ ہے بس تم نے جو کرنا ہے وہ کرو بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے بس اسی کے لئے استقامت کا مظاہرہ کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ اس کی توحید کے عقیدے پر وَاسْتَغْفِرُوا اور اس سے بخشش مانگو وَوَيْلُ لِلْمُشْيقِينَ اور مشکین کے لئے تباہی بربادی ہے کون مشکین الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَا وہ جو زکاة ادا نہیں کرتے وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے منکر ہیں یہ مقام بھی کچھ مشکلات القرآن میں سے دو اس کی تابیرات بلیان کی گئی ہیں ایک زکاة یہاں تذکیہ کے مفہوم میں ہے یہ اپنے غلط عقائد کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے حالانکہ ان مشکین کے سامنے دلائل واضح طور پر آ چکے ہیں یہ اپنا تذکیہ نہیں کر رہے اپنے غلط عقائد کا اور ایک مراد دے گئی یہ زکاة ادا نہیں کرتے ان مشکین کے ہاں صدیوں پہلے آخری پیغمبر ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم کی آیت نمبر پچپن میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے ان کی نماز کیا رہ گئی تھی وہ سورہ انفال کی آیت نمبر زکاة کا معاملہ بلکل ان کیا ختم ہو گیا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے ان مشکین کے لئے تباہی اللہذین لا یعطون الزکاة کے جو زکاة نہیں دیتے وہم بالآخرتی ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں انہ الذین آمنوا عاملوا صالحات لہم اجرون غیر ممنون بے شک جو لوگ اعمال لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے اگلا مقام اس حوالے سے منفرد ہے یہ قرآن حکیم میں زمین و آسمان کی تخلیق کا چھے دنوں میں ہونا یہ ذکر تو بار بار آتا ہے لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں ان چھے دنوں کی تھوڑی سی وضاحت آئی ہے تھوڑی سی اس کی تقسیم کا بیان آیا اور اسی کے زمن میں ایک اعتراض کا بھی غیر مسلموں کے طرح سے اٹھتا ہے تو اہل علم نے اس کا جواب بھی دیا وہ میں اشارتنا آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ انْدَادَا اَتُمْ اس کا شریک تھیراتے ہو ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ یہ ہے اللہ تمام جہانوں کا رب وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے وَبَارَقَ فِيهَا اور اس میں برکت رکھی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعَاتِ اَيَّامِ اور اس میں چار دنوں میں اس کی خورا کے مقرر کر دیں سَوَا الْلِسْتَائِنِينَ یکسا طور پر تمام سوال کرنے والوں کے لئے یعنی تمام مخلوق کے لئے اللہ نے خوب انتظام کر دیا یہاں تقسیم کیا بنی دو دنوں میں زمین کا بنایا جانا اور چار دنوں میں اس میں برکت کر دیا جانا اور خورا کے مقرر کر دیا جانا دو اور چار کتنے ہو گئے جی چھے ہو گئے اب اگلے بیان پر آپ میرا پہلے میری بات کو تسلیم کیجئے گا پھر اس کے وضحات کریں گے ثُمَّسْتَوَا الْسَمَا سَاتھ ساتھ عام طور پر ثمہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے اور ثمہ کا ترجمہ ایڈ دا سیم ٹائم ساتھ ساتھ کبھی کیا گیا ہے عربی کے ماہرین نے بھی اس بات کا عربی اسلوب کے اعتبار سے ذکر کیا ثُمَّسْتَوَا الْسَمَا ساتھ ساتھ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی وحیہ دخان اور وہ ایک دھوئے کی شکل میں تھا اس کی طرف بھی سائنٹیفک فیکس کا اشارہ کیا گیا ہے جب اس کائنات کی تخلیق کا معاملہ ہوا جو کیا معروف بات بگ بینگ کے حوالے سے ہے پھر وہ کروں کا الگ الگ ہونا سیپریٹ ہونا اس وقت کی ساری کیفیت گیسیس کی طرح تھی استعمال کیا جا سکتا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے ہم تو خید تکہ لگاتے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے ہمارا ایمان ہے اور اس کا علم علم کامل ہے اس کیفیت کے لئے لفظیں دھوئے استعمال کیا فَقَالَ لَهَا اللہ نے پس اس سے کہا وَلِلْأَرْدِ اِتِيَا تَوْعَنْ اَوْكَرْهَا اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے اب یہ اللہ کا کلام تو ہوا زمین و آسوان سے کیسے یہ متشابہات میں سے قَالَتَ اَتَيْنَا فَوْعِعِينَ ان دونوں نے کام خوشی خوشی حاضر ہیں یہ پوری کائنات اللہ کی مسلم ہے پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے گربر آپ کو ہمیشہ زمین پر ہی ملے گی جہاں انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے ورنہ پوری کائنات کا پرفیکٹ دیزائن اور اس کی سمود فنکشننگ خود بتا رہی ہے کہ ایک بنانے والا اور وہی اس کو پرفیکٹلی چنانے والا ہے فَقَضَاهُمْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمِينَ پھر اللہ نے دو دنوں میں سات آسمان بنائے وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَحَامٍ اور ہر آسمان میں اس کے کام کو وحی کر دیا اس میں جو امور ہیں وہ متعین فرما دیے گئے ان کی وحی کر دیے گئے تو دو دن میں کیا بنا دیے گئے جی سات آسمان اب شبہ کیا آتا ہے کہ دو جمع چار جمع دو سب کو بتایا کہ جواب کیا آئے گا آٹ آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن حکیم میں بڑے اچھے جوابات اہل علم نے دیئے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بھی اس کے خوبصورت جواب دیئے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا تو زمین کا ذکر پہلے آسمان کا ذکر پہلے دونوں آتے ہیں اس لیے یہ ثمہ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ایڈا سیم ٹائم زمین کی تخریق ہو رہی ہے دو دن خورا کے مقرر کی جا رہی ہیں چار دن دو جمع چار چھے ہو ایڈا سیم ٹائم آسمان دو دن میں بنے ہیں اسی وقت میں یہ دو جمع چار دو آڈ نہیں ہیں یہ کل چھے دن ہی ہیں بلکل اسی طرح کے ایک بیلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے فاؤنڈیشن ڈالی جا رہی ہے جو ہے وہ فلورز بنایا جا رہے ہیں جب فلورنگ ہو رہی ہے تو وہ کنسیلڈ وائرنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے پلمبر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے الیکٹریشن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے پلمبر سے پوچھے کتنا ڈائم لگایا پلمبر کام کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ الیکٹریشن بھی اپنا کام کر رہا تھا تو تین جمعہ تین چھے تو نہ ہوئے نا تین مہینوں میں ایک کام ہوا تو کہا جا سکتا ہے کہ تین جمع فنیشنگ چار وہ سات مہینوں میں ہوا تو یہ جو دو جمع چار جمع دو یہ کوئی آٹھ نہیں اب آپ کہیں گے بھئی اس بحث میں کیوں جا رہے ہیں سمپلی سیف اس لی کہ آج یہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں پوری دنیا ہاتھ میں آگئی ادھر ادھر سے اعتراضات اٹھتے ہیں اگر یہ بیسک سی بات ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوگی تو ہم آگے بڑھ کر اس کا جواب دیں گے جو ہمارا فرض بنتا ہے دعوت دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ورنہ کوئی ایک سوال اٹھائے گا کوئی دوسرا اٹھائے گا تیسرا اٹھائے گا اور کنفیوشن کا شکار ہو کر بندہ ایمان سے ہی چلا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے زمین کی تخلیق کامل بھی آسمان کی تخلیق کامل بھی ہاں زمین کا بتائے گا دو دن میں بنی ہے اور چار دن میں خورا کے مقرر کی گئی دو جمع چار چھے ہیں ان چھے دنوں ہی میں دو دن میں اللہ تعالی نے آسمانوں کو بنایا وَوْحَا فِي كُلِّ السَّمَاءِ اَمْرَحَا اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی گئی وَزَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُنِيَا بِمَصَاهِيهَا اور اللہ فرماد ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا وحی وضار حفاظت کا ذریعہ بھی وحی کی حفاظت کا ذریعہ تفسیر آ چکی ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب ہے اور علم رکھنے والا فَإِنْ أَعْرَدُوا پس اگر اے نبی علیہ السلام یہ مو موڑے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَائِغَةً مِثْلَ سَائِقَةِ عَادِي وَثَمُود تو بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ زوردار آواز سے جیسے کہ چنگھاڑ سے قوم عاد و ثمود پر عذاب آیا تھا اس مقام پر حضور پہنچے ہیں تلاوت کرتے کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو عطبہ بن ربیعہ نے حضور کے مو پر ہاتھ رکھ دیا محمد خاموش ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پو مکمل سنی اور اب اللہ کے رسول نے قرآن سنایا اس آیت پر آ کر وہ کہتے ہیں خاموش محمد رکھ جاؤ ہم کہیں تبع نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکتہ ہمارے لئے ہے وہ بندہ مومن کھڑا ہوا ہے فیرون کے دربار میں توحید کی اصوری دعوت دے رہا ہے دین کی اصوری دعوت پیش کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے پاس یہ مختلف لوگ آئیں حضور نے قرآن سنایا قرآن سنایا قرآن سنایا قرآن کے ذریعے ہی دعوت دی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ دعوت دین کا اولین اہم ترین ذریعہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ خود قرآن حکیم کو اور یہ پورے اس دیالوگ میں حضور نے قرآن سنایا ہے عطبہ بن ربیعہ کو پشلی قوموں کے بیان کے بعد ذکر آیا جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے مراد ہر اعتبار سے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اللہ تعبدو الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرنا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا پس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو بے شک ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں اللہ نے انسانوں کے لئے انسانوں کو ہی پیغمبر بنایا یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے پھر جو قوم آدھ کے لوگ تھے انہوں نے زمین میں ناحق سرکشی کی تکبر کیا اور وہ کہندے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہوگا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے یہ قوموں کی تاریخ اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے ماضی قریب بھی ہمارے سامنے ہے کوئی کہتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے مجھ سے زیادہ کوئی سٹرونگ مضبوط نہیں کوئی قوم کا بھی کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھرکس نکال دیتا ہے یہ ماضی قریب میں بھی مثال ہمارے سامنے اور قرآن بھی اس تاریخ کا مسلسل ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے پس ہم نے بھیجی ان پر خیر سے خالی دنوں میں تند اور تیز حواء لنذیقهم عذاب الخزیل فی الحیات الدنیا تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کے زندگی میں وَلَا عَذَابُ الْآخْرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوائی کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی وَأَمَّا ثَمُودُ وَرَحِ قَوْمِ ثَمُودِ کے لوگ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُ الْعَمَعَ عَلَى الْحُدَانِ تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا پس ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رینہ پسند کیا فَآخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْحُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو انہیں چنگھار نے زوردار آواز نے آ پکڑا یعنی زلت کے عذاب نے اس کی سزا میں جو وہ کیا کرتے تھے وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمال لائے اور جو تقویٰ کے رویش اختیار کرتے تھے روزے کا حاصل بھی کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ اپنے متقیم بندوں میں ہمیں شامل فرمائے فَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اِلَمْ نَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیے جائیں گے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَا بِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے بدلے جو وہ عامال کرتے تھے اس مقام کا ذکر پہلے بھی آیا اور چھے آزا ہمارے وجود میں سے گواہی دیں گے سورہ نور کی آیت چوبیس زبان گواہی دیں گی سورہ یاسین کی آیت نبر پیسٹ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے اور اب کان آنکھ اور یہ کھالیں بندے پریشان ہوں گے پوچھیں گے اپنی کھالوں سے وَقَالُوا وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ اپنی کھالوں سے لِمَا شَهِتُمْ عَلِيْنَا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دیں قَالُوا أَمْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَمْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ کھالے کہیں گے جواب میں اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دیں جس نے ہر شئے کو بولنے کی صلاحیت دیں وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرْوَا اور اس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اب اسی کے طرح تم لوٹائے جاؤ گے کھالے بول اٹھیں گے انسان کیمروں سے پریشان بندوں سے پریشان دوسروں سے پریشان اندر کے چھے آدھا بندوں کے خلاف گواہی دیں گے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے کہا گیا کہ جانوروں کے ٹیشیوز لے کر اسٹوریش کے ڈیوائسز بنائی گئیں تو اگلہ مرحلہ کیا رہ گیا انسان کے ٹیشیوز اللہ تو اشارہ کر رہا ہے چودہ صدیوں پہلے اللہ کے لئے مشکل کیا ہے لوٹڑا یہ زبان کا اسی وجود کا حصہ ہے مٹی سے بنے جسم کے ایک لوٹڑے زبان کو اس نے بولنے کی آج صلاحیت دے دیں وہ پتھر کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ بقیہ آضا کو بھی صلاحیت دیں اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اور تم جو چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطالق بہت کچھ نہیں جانتا جو تم کرتے ہو یہ آزا کی گواہی تو انسان جھوٹ بولنا چاہیں گے تو ان کے مو بند کر کے اب زبان اللہ کے حکم سے بولے گی یہ آزا بولیں گے یہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لئے اللہ تو از خود مایکرو لیول پر بھی میرے اور آپ کے وجود میں اٹھنے والے وسوسے تک کو جانتا ہے اس کو کوئی حاجت نہیں لیکن لوگ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں اللہ اکبر اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے بندے بندوں سے ڈڑتے ہیں اللہ سے نہیں ڈڑتے ہیں اللہ کہتے ہیں بس اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعاتاً مؤمن ہو بس تمہارے اور تمہارے اس گمانے باطل نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر ڈالا پس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے اگر وہ سبر کریں تو بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر وہ معافی چاہیں بھی تو معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے وہاں عمل کا موقع نہیں ہے عمل کا موقع اور محلت دنیا میں ہے اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین کچھ ساتھی مقرر کر دیئے تھے تو انہوں نے ان کے لئے آراست کر دکھایا جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھا کیا مطلب برے محول کا معاملہ برے دوستوں کا معاملہ برائی کے کام گناہ کے کام بڑے مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے اور شیطان کی پارٹی کی لوگ من الجنتی والناس انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں خوب مزے کراتے ہیں خوب مزے جہے گناہوں کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں جلدے سے ٹکٹ لے لو عید کے موقعے پر بڑی زبدس مووی آ رہی ہے ہاں ورنہ آخری ماف کیجئے گا آخری آخری دن ہے بھائی مہنگا پڑھا جلدے سے لے لے بھائی اور فلاں کرڈٹ کارڈ یوز کرے گا تو ٹوئنٹی پرشنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دو جہے مل جائے گا بکنگ میں نے کروالی فکر نہ کر تو پہنچ تم بھی پہنچو اور اپنے سکیجول کے اندر فکس یہ کیا ہے آخر عام سی بات ہے نا ہمارے ہاں یہ کون ہیں وہ برے دوست کے جو برائی کو مزین کر کے دکھا تھے شیطان کی پارٹی کے لوگ من الجنتی ونناس پوری ذریعت شیطان کی اللہ ہم سب کی افادت فرمائے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَا مِنْ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْجِمْنِ وَالْإِنسِ اور ان پر عذاب کی وعید یعنی ڈراؤے کا قول پورا ہو گیا ان امتوں کے بارے میں جو گذر چکی ہیں ان سے پہلے جنات اور انسانوں کی انہوں کانو خواسرین بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے اگلی آیت وہ ہے کہ جو مشرقین مکہ نے قرآن کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی اور آج بھی دین کے دشمن قرآن سے روکنے کے لئے کوشش رہتے ہیں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَا الْقُرْآنَ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اس قرآن کو تو سنو ہینا وَالْغَوْ فِيهِ اور اس کے سننے میں شور مچاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آسکو کیا کہتے ہیں مشرقین ایک دوسرے کو سننا مت قرآن کو ان کو سمجھ تو آگئی تھی جس سے قرآن سن لیا اور مال لیا تو بلال کو دیکھو بلال جان دینے کو تیار تپتی ریت پر لیٹنے کو تیار سینے پر بھاری پھتتہ رکھنے کو تیار رکھوانے کو تیار خون کی الٹی بہ جائیں اس پر تیار کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں رضی اللہ تعالیٰ سیدنا بلال خباب کو دیکھو دہکتے اللہ اکبر کتنا آسان ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہوں خباب کو دیکھو دہکتے انگاروں پر لیٹنا اس کے لئے تیار جان دینے کو تیار جسم جلتا ہے تو جلانے کو تیار جلوا دینے کو تیار خال جلت کر سیاہ ہوتی ہے تو تیار مگر خباب جوہے وہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں مسعب کو دیکھو زمانے کو نوجوان دو سو تین سو درم کا جس کا جوڑا شام و علاق سے آتا خوشبو لگا تھا سارے مکہ والوں کو پتا چلتا مسعب کا گذہر ہوا اور جب ایمان لائے تو گھر والوں نے برہنہ کر کے نکال دیا نکلنا گوارہ کر لیا اس نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں چھوڑا یہ مشرقین افزرف کر رہے تھے اور یہ تھا کردار ان صحابہ اکرام کا جس نے ان کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے مَس سنو قرآن ارے قرآن سنو گے اثر ہو جائے گا ان جیسے ہو جاؤ گے اور نمبر دو سننے مد دو قرآن کے سننے میں شور پیدا کرو روکو لوگوں کو قرآن سے لعلکم تغلیبون تاکہ تم غالباؤ اس زمانے کا مشرق مانتا تھا کہ قرآن اگر کسی کے دل میں اتر گیا تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے آج مسلمان کا اتنا ایمان ہے کہ قرآن میرے دل میں اتر گیا تو کیا سے کیا نہیں ہو جائے گا مشرق مانتا ہے اس قرآن سے انقلاب آ جاتا ہے کسی میں آج مسلمان تسلیم کر رہا ہے اس بات کو یہاں بیٹھنے والے ساتھیوں کو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ہم بھی کمزور ہیں اللہ ہمیں قوت عطا کرے لیکن کیا آج بحیثیت مجموعی قرآن کے بارے میں یقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ قدر کی رات میں نازل کی جانے والی کتاب یہ تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ایک اور دو کس کس طرح بہار سے جو ہے وہ فنڈنگ آتی ہے ان کے نصاب میں یہ شامل کروا دو یہ شامل کروا دو یہ شامل کروا دو خبردار قرآن شامل نہ ہو کھرش کھرش کے نکلوا دو سولہ سال کی طرح تعلیم میں کتنا قرآن ہے ہمارے پاس کتنا قرآن علیف بے نہیں آتی بہترین دنیا کی ایجوکیشن لیوی علیف بے دنیا قرآن کی علیف بے نہیں آتی ہے نا مقام افسوس اور فنڈنگ جہاں سے آ رہی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بڑے ہائی افس فنڈنگ ایجنسیز بیٹھے ہوتی ہیں جہاں زیادہ پیسے دیتے ہیں ہمارے اوپر والے ان کی بات مان کے ان کا سلیبس ڈالتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق سلیبس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں اس سے آگے کی بھی باتیں تفصیل کے زیادہ موقع نہیں ہے لیکن قرآن سے روکنے کی کوششیں تو نہیں ہو رہی ہیں قرآن سے دور اور اللہ کیا چاہتا ہے فجر قرآن زہر قرآن اثر قرآن مغرب قرآن عشاء قرآن ہاں یسنو بورے غور امزان میں قرآن 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 مجموعی بات کر رہوں اور اگر پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے تو کہاں کھڑیں ہم لوگ خدا رہ غور کریں خدا رہ ہم غور کریں اللہ کافروں کی اور دین دشمنوں کی سادش اس سے ہمیں بتائے اور ہمیں قرآن سے مزید قرب عطا فرمائے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور قرآن سے جہاں وہ محبت عطا فرمائے سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس ہم کافروں کو ضرور سق عذاب کا مدد چکھائیں گے وَلَنَجَزِيَنَّمْ أَسْوَئَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے لئے اس میں ہمیشہ کا گھر ہوگا جَزَاءً بِمَا کَانُ بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اللہمَا اجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اب کل کیا ہوگا یہ جو جنات اور انسان غلط رویش پہ رہے وہ وہاں بچارے جہنم کی آگ میں سرڑے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہیں گے کافر اے ہمارے رب ربنا ارینال ربنا اے ہمارے رب اریناللذین اولان من الجمن والانسی ہمیں وہ دونوں دکھاتو دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا تاکہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَنِينَ تاکہ وہ انتہائی زلیل لوگوں میں سے ہو جائیں وہاں وہ ہے جل بھن رہے ہوں گے دکھاتو دے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا گو کہ چھے مرتبہ وہ ڈائلوگ قرآن میں ہے ذکر آ چکا چھوٹے اور بڑوں کا ہر ایک ادھر جانے والا جس سے نافرمانی کی رویش اختیار کی گمراہی پر آڑا رہا کسی دوسرے پر بلیم ڈال کر کوئی بچ نہیں سکے گا مجرم اللہ کی پکڑ سے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم مستقام پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ بڑا جامع ایک مقام ہے اور یہ مقام بھی شامل ہے اور بڑی چوٹی کی باتیں اس مقام پر آئیں اللہ پر ایمان کی کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کی حق کی دعوت دینے کے اعتبار سے سب سے بڑا چوٹی کا عمل کیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا سبر کرنے کے حوالے سے چوٹی کی بات کیا ہے برائی کو صرف برداشت ہی نہ کرنا اس کا جواب بھلائی سے دینا تو یہ بڑے چوٹی کی عمال اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بِشَكُلُوا جِنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثُمْ نَسْتَقَامُوا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اب یہ جو لفظ استقامت ہے استاد موتان ڈاکٹر سراج صاحب بھی فرماتے ہیں اور علماء نے بھی لکھا اس استقامت میں پوری قیامت ہے ایک استقامت ہے ظاہر کی اور ایک استقامت ہے باطن کی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا امید صرف اسی سے خوف اسی کا توقل اسی پر شکر کے جذبات سب سے بڑھ کر اس کے لئے اسی کی رضا کے لئے اس کے عجر کی امید لکھتے ہوئے مشکلات میں صبر کرنا یہ باطن کی استقامت ظاہر کی استقامت اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا اور اب اللہ کی منوانے کی کوشش کرنا یہ توحید کے عملی تقاہ دیں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ سورہ زمر میں آگیا اطاعت اللہ کی کی جائے دعا اللہ سے کی جائے اب آئے گا اللہ کی منوانے کے لئے کھڑے ہو جاؤ دین کی دعوت کا عمل اور دین کو قائم کرنے کی جد و جوت کے لئے کھڑے ہو جاؤ وہ اگلی سورہ سورہ شورہ میں آئے گا اقامت دین کا تقادہ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تو جو استقامت کا مدائرہ کریں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتے اترتے ہیں دنیا میں بھی اترتے ہیں عہد کے میدان میں بھی آئے تھے بدر کے میدان میں بھی آئے تھے احضاب کے موقع پر بھی آئے تھے اللہ بھیجتا رہا غزوات کے موقع پر بھی قرآن کی محفلوں پر بھی آتے ہیں بندوں کی حفاظت کے لئے بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے دنیا میں منزول ہوتا ہے اللہ تخافو و لا تحزنو کہتے تم خوف نہ کرو و غم نہ کھاؤ وابشرو بالجننت اللتی کننتم تو عدون اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا چاہتا تھا نحن اولیاء کم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے پتہ چلا دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قدر کی رات میں بھی تنزل الملائکت و روحو فرشتے بھی آتے ہیں جبریل امین بھی آتے ہیں قدر کی رات میں ان کا نزول ہوتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اور تمہارے لئے وہ سب کچھ اس میں ہوگا جو تم مانگو گے ایک تمام انسانوں کے کچھ بیسک انسٹنٹس ہیں بنیادی خواہشات ہیں کھانا ہے پینا ہے لذت کا حصول یہ بھی پورا ہوگا ہر ایک اور پھر ہر ایک کی اپنی چوئیس ہے اب میں دشیس کے نام لو آپ کے سامنے تو پھر وہ رالٹا بکنا شروع ہو جائے گی لیکن ہر ایک کا اپنا چوئیس ہے کھانے میں پینے میں پہنے میں رہن سہن میں تو جو تمہارے جی چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور جو تم اپنی چوئیس سے مانگو گے وہ بھی تمہیں عطا ہوگا یہ تو ہوا وہ جو بندے اپنی سمجھ کے مطابق مانگیں گے اور قرآن سور قوف میں کہتا ہے اللہ فرماتا مزید بھی ہمارے پاس اسور قوف میں پڑھیں گے چھبیس میں پہ رہے ہیں وہ مزید کیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا یہ ابتدائی مہمانی ہوگی اللہ کی طرح سے جو غفور ہے بہت بخشنے والا اور رحیم انتہائی رحم فرمانے والا اللہم انا نسألوک جننت الفردوس اے اللہ ہم توسے جننت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف بھلایا وَعَمِنَ الصَّالِحَا اور اس نے عمل کیا نے وَقَوْلَ اِمْنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بڑا پیارا مقام ہے اللہ کے نظیر صد سے پیاری بات کس کی ہے جو اللہ کے طرف بلائے زبان بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسی زبان کو استعمال کر کے لوگ کروڑوں کیا عربوں بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جائز بھی بناتے ہوں گے جائز پروفیشن ہیں جائز امور ہیں جائز کام کاج ہیں اس میں بندہ استعمال کرتا ہے زبان کو اور خوب کماتا ہے جائز ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا اور آج زبان کا مطلب صرف یہ لو تھڑا نہیں ہے جی آج جتنے کمیونکیشن کے چینلز اویلیبل ہیں جتنا میڈیم اللہ سبحانہ وتعالی نے پروائیڈ کر دیا جو ہمارے معافظ زمیر کو بیان کرنے کے ذرائے ہیں ان سب کو ہی اس زبان کے ذیل میں داخل کیا جائے تو یہ لو تھڑا بھی ہے یعنی زبان یہ بولنے کا سٹائل اور یہ بولنا بھی ہے اور اس بول کر بات کو پہنچانے کے جتنے ذرائے ہیں یہ سامنے کیمرہ بھی لگاوا ہے ورلڈ وائٹ بہت سے مقامات پر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس زبان ہی کے تلسلسل میں ہیں تو اللہ نے مجھے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیا ہے اللہ کی طرف بلانا ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ یا تمہارے ہاتھ میں توپ ہو اور تم مکھی مارو تو بے وقوفی کی بات ہے نا توپ اور مکھی مارو بے وقوفی کی بات بھائی توپ سے آپ نے بڑا کام کرتا ہے اتنی بڑی صلاحیتیں اللہ نے دیں بڑے کام میں استعمال کرو بڑے کام میں استعمال کرو خیرکو من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری اولادوں کو ہمارے گھرانوں کو قبول فرمائے اس محفل میں بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے جن جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ مزید توفیق اطاف فرمائے مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی اور آگے بڑھائے ہمارے ساتھی ہیں بس میں چاہتا ہوں ان کی دل جو ہی ہو جائے زائد چھیپا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں زائد بھائی ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں بس آپ کا تھوڑا ذکر ہم کر دیں یہ زائد بھائی ہے اللہ نے ان کو قبول فرمایا مائیکروسوفٹ کے سرٹیفائیڈ یہ کیا کہنا چاہیے جی ہمیں ڈیولپر بھی ہیں اور نجانے کیا کچھ اللہ نے ان کو صلاحیت دی اور اسلام 360 آپ اپلیکیشن استعمالی بھی کرتے ہوں یہ زائد صاحب ہیں اس کے پیچھے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے زائد بھائی ہے کہ اللہ کو خوش رکھے اسی طرح اللہ نے جس جس کو صلاحیت دی ہے بڑی آفرز ان کے پاس ہیں اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور اپنی اس اپلیکیشن پر انہوں نے بہت سارے حضرات کا بھی ڈیٹا ہمارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہمارے استار انجن نوید عحمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے اس پر اور بھی بزرگان دین اور اسلاف کی تفاصیل مولانا مودودی علی رحمہ کا کام ہے محترمہ فرط حاشمی صاحبہ کا کام ہے دیگر احل علم کا بھی کام ہے بھاری صلاحیت ہے اسی طرح اللہ تعالی مجھے اور آپ فائے کر دے اور اللہ رد کر دے فائے کیا ہے بات تو تب ہے کہ میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میں تُس سے راضی ہو گیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی داقل ہو جا میرے بندوں میں داقل ہو جا میری جنت میں یہ ہے اس سے پیاری بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اچھا اب ہر بندہ زمان سے بولنے والا ممکن نہیں ہے نا تو آج کسی کے پاس مال کے وسائل ہوں گے کسی کے پاس انٹلیکٹ ہوگی کسی کے پاس ایکسپیٹیز ہوگی کسی کے پاس آئیٹی کی ایکسپیٹیز ہوگی کسی کے پاس پی آر ہوگی ان سب کو استعمال کر کے اللہ کے طرف دعوت دینا اللہ کے طرف دعوت دینا وہ بار بار انجمل خدام القرآن کا ذکر آ رہا ہے قرآن اکیڈمی کا ذکر آ رہا ہے تنظیم اسلامی کا ذکر آ رہا ہے سب اسی کام میں لگے ہوئے دعوت الاللہ آگے فرمایا وَعَمِنَ الصَّالِحَ وَعَمَلْ بھی کرے نیک اور یہ دعوت کسی شخص کی طرف نہیں ہے بھائی یہ کسی فرد کی طرف نہ ہو افراد میرے اور آپ کے محسن ہوں گے لیکن ہم نے اپنے استاد کی طرف دعوت نہیں دینی ہمارا کوئی مکتبہ فکر ہوگا سر آنکھوں پر ہمارے بزرگ ہوں گے سر آنکھوں پر دعوت مکتبہ فکر کی نہیں ہوگی میں کسی جماعت میں ہوں گا سر آنکھوں پر لیکن دعوت جماعت کی طرف نہیں میرے ایک مسلک ہوگا سر آنکھوں پر دعوت مسلک کی طرف نہیں پریشان نہ ہوئے گا دعوت اللہ کی طرف سینہ بڑا رکھیں ہم سب دین اسلام کے ماننے والے پہنے دو عرب مسلمان زمین پر بستا ہے وہ ہنفی ہے شافعی ہے مالکی ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ احل الحدیث مکتب فکر سے وہ ہمارا بھائی ہے لوگ کا لائز ہو جائے تھوڑا دیوبندی ہے بریلوی احل الحدیث ہے وہ ہمارا ساتھی ہمارا بھائی ہے دل وسیع رکھیں یہ سب سراخوں پر اختلاف سراخوں پر لیکن ہماری دعوت متفقہ امور کی طرف ہو ہماری دعوت اللہ کی طرف ہو ہماری دعوت دین کی مسلمات پر ہو ہماری دعوت دین کی طرف بلانے کے اعتبار سے ہو مثلا نماز کی دعوت دینی ہے نا اب ہاتھ کسی نے اوپر باندھا نیچے باندھا چھوڑ کر ادا کی کوئی ٹینشن نہ لے نہ دیں یہ دعوت نہیں بھی آؤ رفیدین کریں آؤ ہاتھ ناف کی نیچے باندھیں آؤ ہاتھ اوپر باندھیں اس کی دعوت نہیں دی جائے گی اور یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ فرمارے رحمت اللہ علیہ امام غزالی فرمارے رحمت اللہ علیہ دعوت دین کی دی جاتی ہے مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے پریفرنس کے لیے کوئی کہتا ہے ہاتھ سینے پر باہر نافزل سرانکھو پر کوئی کہتا ہے نافزل نیچے سرانکھو پر کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر سب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے کوئی ایشو نہیں لیکن ہاتھ اوپر نیچے کی دعوت نہیں دی جائے گی دعوت نماز کی دی جائے گی یہ کلیریٹی رہنی چاہیے آگے وَعَمِنَ الصَّالِحَ اور اس نے عمل کیا نیک خالی دعوت ہی دعوت نہیں دے نہیں عمل کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے انگریزی میں ہم سب کو آتا ہے يور ایکشنج شوٹ سپیک لاؤڈر دینیور ورڈس والی بات ہے کیا مطلب اپنے مسلک کی فرقے کی جماعت کی شخصیت کی اپنے شیخ کی اپنے بزرگ کی اپنے پیر کی اپنے استاد کی اپنے بڑوں کی نا وہ ہمارے موسن ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے لیکن اللہ نے تو اللہ اکبر اللہ نے تو اپنے دین کا نام اپنے پیغمبر کے نام پر بھی نہیں رکھا ہے دنیا نے بنائے کرسچینٹی شخصیت پر نام ہے جوڈائزم شخصیت پر نام ہے یا سنو اللہ کے دین کا نام بھی کسی شخصیت پر نہیں ہے طرز عمل پر ہے اسلام جو اب ہمیں محمد و رسول اللہ پہنچا گئے ہیں وہ ہمارے ست سے بڑے موسن ہیں اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نکتہ کیا ہے نکتہ یہ ہے بھائی کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں تو اپنی جماعت کی نہیں اپنے فرقے کی نہیں اپنے مسلک کی نہیں اپنے شیخ کی نہیں اپنے بزرگ کی نہیں اپنے استاد کی نہیں اپنے بڑے کی نہیں اسلام کی دعوت دے نہیں اور دوسرا کیا ہے بھائی میں بھی مسلمان ہوں میں اگر آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو میں کوئی پھنے خانی سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو میں کوئی تررم خانی بن گیا ہوں میں بھی مسلمان اور تیسرا کیا ہے آجزی بھائی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں چار کتابیں پڑھ کر کوئی میری کھوپڑی میں خناس نہیں آگا کہ میں کچھ بن گیا ہوں نا نا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِيمِينَ اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بہت پیارا کتاب چاہے اس حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا دعوت الاللہ اور دلچسپ بات ہے فیصلباد میں ایک اہل الحدیث حضرات کی مدرسے میں یہ خطاب تھا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی سنتیں بہت ساری حضور کی علیہ السلام بعض سنتوں میں علمی اختلاف ہے کہ یہ زیادہ اوزل ہے کہ وہ زیادہ اوزل تئیس ورس کی سنت جس میں کسی مقتبے فکر کوئی اختلاف نہیں وہ کونسی سنت ہے وہ دعوت الاللہ کی سنت ہے اور اس امت کو اسی کام کیلئے کھڑا کیا گیا ہے اور ارس کر چکے ہیں امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس دعوت دین کے عمل میں اپنا حصہ ڈال دوہاؤ جان لگائیں وقت لگائیں صلاحیت لگائیں اور میں تو گزارش کروں اپنی اولاد کو لگائیں اپنی اولاد کو لگائیں بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں میں صحیح جگہ لگائیں بڑی جگہ لگائیں چھوٹا نہ سوچیں دو چار لاکھ کمالیں گے چھوٹی سی بات ہے جنت کمائیں گے سب سے بڑی بات ماں باپ کے لئے جنت کمالنے کے ذریعہ بنیں گے سب سے بڑی بات بڑا سوچیں جب امت میں کچھ لوگ بڑا سوچیں گے تو یہ امت بہت بڑی امت ہے بہت بڑا کام کرے گی انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب اسی دعوت دین کے تسلسل میں ایک عدب وَلَا تَصَوِرْ حَسْنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور برابر نہیں نیکی اور بدی ادفع باللتی ہی احسن تو تم بدی کا جواب بھلائی سے دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ پہ تمہارے جس کے درمیان عدعوت ہوگی وہ تمہارا ایسا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرہ دوست ہو دعوت دین کے عمل میں یہ بہت ٹیمپرمنٹ چاہیے سبر چاہیے لوگوں کی گالیاں بھی معاف کیجئے کہ سننے پڑھیں گے لوگوں نے کیا کچھ پیغمبروں کو نہیں کہا ہماری کیسیت ہے جی لیکن کبھی کچھ سننے کو ملے تو اللہ کا شکر کرے کہ نبیوں سے نسبت قائم ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے کچھ سننے کو مل رہا ہے اللہ اکبر لیکن برائی کا جواب بھلائی سے دو ہے مشکل آگے سے قرار ہے لیکن جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے ریٹیلیشن میں ریٹیلیٹ نہیں کرو گے پھول پیش کرو گے دعا پیش کرو گے اچھا عمل کرو گے بھلا عمل کرو گے اس سے سلوک کرو گے اللہ کی گارنٹی ہے تمہارا دشمن بھی گہرا دوست بن جائے یہ عام معاملات میں بھی ہوگا خاندانوں میں دوستوں میں بھی دعوت دین کے عمل میں تو زیادہ یہ مطلوب ہے لیکن ہے مشکل کام اس لئے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ اور یہ سعادت ان کو ملتی ہے جنہوں نے صبر کیا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَوْضٍ عَظِيمٍ اور یہ سعادت انہیں ملے گی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں یاد آیا قانون کا واقعہ اس کی شان و شوقت کو دیکھ کر جہو حشمت کو دیکھ کر ہٹو بچوں کی صدائیں دیکھ کر دنیا برسوں کی رائل ٹپ کی تھی یاد آیا سور قصص کا آٹھوہ رکو کیا کہا انہوں نے بڑے نصیب والا ہے اللہ کس کو نصیب والا کہتا ہے جو دعوت دین کا کام کرے جس کا عمل بھی نیک ہو جس میں آجزی بھی ہو جس میں اچھے کردار بھی ہو جو برائی کا جواب بھلائی سے دے ڈٹا رہے اس کو اللہ کہتا ہے یہ نصیب والا ہے یہ نصیب والا ہے یہ میرے اور آپ کی رب کا کلام ہے وہ دنیا پرستوں کا کلام تھا بڑے نصیب والا ہے برباد ہو گیا قارون تو ان کو بھی سمجھ آگئی یہ رب کا کلام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے نصیب والا ہاں بڑا جڑاوائی پورا کلام آپ اس میں مربوط کلام ہے کیا خیال ہے شیطان خوش ہوگا لوگ دعوت کا کام کریں شیطان خوش ہوگا لوگ اتنے اچھے کردار کا مدائرہ کریں اب وہ اکسائے گا کیا اکسائے گا دیکھو تم نے اس کو اللہ کی طرح بلایا اس نے پلٹ کر دو جملے سنا دی ہیں تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے کیا ہاں تم نے کہا چوریاں پہنے لکھی ہیں تم بھی سناو آگے یہ اُسارٹ آئے گی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن اور اگر تمہیں شیطان کی طرح سے کوئی چھوک لک جائے پسوسہ آ جائے چھوک لگے بھڑکانے کی کوشش کرے اکسانے کی کوشش کرے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ پس اللہ کی پناہ لے لو شیطان تو بھڑک لائے گا اور بچائے گا کون اللہ سبحان و تعالیٰ کوئی سمجھے کہ میں اپنے بل بوتے پر بچ جاؤں گا تو تلبیسِ ابلیس پڑے ابن جوزی کی رحمت اللہ لے تلبیسِ ابلیس بڑی زبردست کتاب ہے بڑے بڑوں کو اس مردود نے گمراہ کر ڈالا اللہ میری آپ کی ہم سب کی افادت فرمائے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اپنے بل بوتے پر اللہ ہی صدو وَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر ہم نے پڑھا سور مؤمنون آیت 97-98 میں وَقُوْ رَبِّ عَوذُ بِكَ مِنْ هَمَا ذَاتِ الشَّيْطِينَ اَلَّا مِنْ تِرِي پَنَا مِنْ آنا چاہتا ہوں شیعتین کے حملوں سے وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ عَيَا حَذُرُونَ اَلَّا تِرِي پَنَا مِنْ آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی ہیں اللہ سے مانگا جائے بڑی پیاری کسی نے مثال دیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا باہر سڑک پر دیکھا بہت بڑا کتہ کھڑا ہوا ہے اب جو بھی جرمن شیپرڈ ہو جو بھی آپ اپنے دماغ میں لے آئیں وہ بڑا افسا کھڑا ہوا ہے زبان لٹکیوی آنکھوں میں خون اترا ہوا کیا کریں گے آپ اور ہم جھپٹ سکتے ہیں اس پر جان نکل جائے گی ہماری بھاگیں تو وہ جھپٹ لے گا کیا کریں آنکھیں آدمی پھر دیکھتے ہیں دائم ہے کوئی تو ہو اب کسی کو دیکھتے ہیں وہ اس کو ایسے دیکھ رہے کہ وہ اس کا ہے آپ کہتے ہیں بھائی اس کو دور کر یہاں سے وہ ایک سیٹی مارتا ہے دم ہلا داوہ چلا جاتا ہے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ مقابلہ کر سکیں جس کا تھا اس نے سیٹی بجائی نکل لیا شیطان کو پیدا کس نے کیا اللہ کی اجادت کے بغیر وہ مردود کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ سے کہہ اللہ تو اس کو واپس بلالے میرے بس میں نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں فستعیذ باللہ اللہ کی پناہ لے لو ابنہ والسمیع العلیم بشک وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے یہ ہے جو سات آیات مکمل ہوئیں باقی منتخم نے صاحب جو سادہ محترم رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا اس میں بہت مزامین آپ کو اس تعلق سے تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے اللہ کی قدرتوں کا بیان پھر آیت سجدہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ وَمِنْ آیاتِ لَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چان لا تسجد للشمس ولا للقمر تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چان کو وَسْجُدُ لِلَّهِ اللہ کو سجدہ کرو اللَّذِي خَلَقَهُنَّ جس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم صرف اسی کے عبادت کرنے والے ہو فَهِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ پس اگر یہ تکبر کریں مراد اگر نہیں مانے تو کیا فرق پڑتا ہے جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ اس میں کوئی سستی نہیں کرتے آیت سجدہ ہے سجدہ دا کر لیجئے گا اللہ خبر اللہ خبر اللہ خبر وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَا کہ تم زمین کو سنسان پڑا دیکھتے ہو فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَدْ پہ جب ہم نے اس پر بارش پرسائی تو وہ لہلہانے لگی ورَبَدْ اور پھول گئی یعنی خوف فصل اگائی بے شک اللہ نے زمین کو زندگی دی ہے وہی یقینا مردوں کو زندگی دینے والا ہے بے شک وہ اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے بے شک وہ لو جو ہماری آیات میں تیڑ اختیار کرتے ہیں انکار کرنا مزاق وڑانا مخالفت کرنا کنفیشنز کریٹ کرنا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے اَفَمَنْ يُلْقَا فِمْ نَارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تو بھلا جو شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے صحیح جی سی بات ہے یقینا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا اللہ دار السلام امن کا ٹھیکانہ جنت الفردوس اس میں ہم سب کو جمع فرمائے اعملوا ما شئتم تم جو چاہو کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بیشہ تم جو کش کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ بیشہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آگیا مراد یہ کہ وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيز بیشہ کی بڑی عزت اور گرامی قدر کتاب ہے عزت والی اور گرامی قدر کتاب ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل نہ اس کے سامنے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے تَنْزِيرُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِين یہ نازل کیا گیا اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے یہ ہے جو قرآن حکیم کی حفاظت کی طرف اشارہ معروف آیت تو ہے سورہ حجر کی آیت نمبر نو اِمْنَا نَحْنَ زَلَّ ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک ہم نے اس اَذْذِکر قرآن کو نازل کی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ مقامی بہاہم ہے کہ باطل اس کے سامنے سے پیچھے سے نہیں آ سکتا مراد اللہ خود اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور کئی مرتبہ یہ ذکر کچھ کچھ مقامات پر ہم نے کیا کہ اللہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس کے مفاہیم کا بھی حفاظت کا معاملہ فرمایا کرتا ہے جیسے کہ چند لوگوں نے احترازات اگر کیے یا معاد اللہ غلط مفاہیم نکالنا چاہے تو خود ہم نے محسوس کیا کچھ مقامات پر کہ وہ خود قرآن حکیم کی پورے اسلوک کے خلاف جارے ہوتے ہیں اور قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہوتا ہے ایک اور بات بھی ہے اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے گا ٹھیک ہے اب جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کے حفاظت فرمائے گا ادھر بھی حفاظت فرمائے گا آخرت میں بھی حفاظت فرمائے گا اللہ ہمیں یقین اتا فرمائے اور واقعاتاً قرآن حکیم سے تعلقی مضبوطی اتا فرمائے اے نبی علیہ السلام آپ کو تو وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا یہ حضور کے لئے تسلی بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے دونوں شانوں کا بیان بار بار آتا ہے مغفرت کا ذکر بھی اور عذاب کا بھی اور اگر ہم قرآن حکیم کو عجمی زبان کا بناتے کسی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لَقَالُ لَوْلَا فُسِّلَتْ آیَاتُهُ تو کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں صاف سا بیان نہیں کر دی گئی عَاجمی و عَعَرَبِي کیا خیال ہے یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے مراد ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں ہی نازل کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی کہ رسول عربی زبان بولتے ہوں اور ان کی زبان سے عجمی کتاب اللہ جاری فرما دے مگر پھر بھی تم نے مان کر تو دینا نہیں تھے پھر تم کیا کہتے ہیں بھر رسول تو عربی میں عربی زبان بولتا ہے ہم عربی بولنے والے یہ عجمی کتاب کیوں دے دی گئی مراد ہے کہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں قُل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ہُوَ لِلَّذِينَ آمَنْ هُدَوْ وَشِّفَا کہ جلو ایمان لائے قرآن ان کے لئے ہدایت اور شفاہ ہے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِ مَقْرُوْ وَهُمَ عَلِهِ مَعَمَا اور جلو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے لئے اندھے پن کا باعث بن گیا وہی میدے کے بسٹرپ ہونے والی مثال کو ذہن میں رکھئے گا اُلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ مَعِيد یہ لوگ پکارے جاتے ہیں گویا بہت دور کی جگہ سے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا اور سمجھ نہیں آتی ایک رکو اور ہے پہ انشاءاللہ چارہ کا ترابی وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِي اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْ لَا کَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِرْوَبِّكَ لَقُوْوِيَ بَيْنَهُم اور اگر آپ کے رب کے طرح سے ایک بات پہلے تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمُ لِي اور بے شک وہ ضرور اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں مَنْ عَمِنَا صَالِحٍ فَلِنَسِّهِ وَمَنْ أَسَاءَفَ عَلَيْهَا جس نے عمل کیا نیک تو اپنے بھلے کے لیے اور جس نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا وَمَا رَبُّغَ مِغَلَّا مِلِلْعَبِينَ اور آپ کا رب اے نبی علی سلام اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے الحمدل جی چوبیس شب اور پچیس پارے کا آغاز ہو رہا ہے اِلَيْهِ رَدُّ عِلْمُ السَّاعَا قیامت کے لیے تو اللہ ہی کے حوالے کیا جاتا ہے یعنی اصل علم قیامت کے واقع ہونے کا اللہ کے پاس وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ اَكْمَامِهَا اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَا اور نہ کوئی عورت یعنی فیمیل حاملہ ہوتی ہے چاہے وہ انسانوں میں یا جانوروں میں وَلَا تَدَوْهُ إِلَّا بِعِلْمِ اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اَيْنَ الشُرَكَائِي اور جس سے اللہ انہیں پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک بتاؤ تو صحیح قَالُ آذَمْنَا كَمَا مِنْنَا مِنْ شَحِیر وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے اللہ اطلاع دے دی ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں مراد یہ کہ جھوٹ بولیں گے بھول جائیں گے اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی وَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ اور جسے وہ اس سے پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے تو ان سے وہ کھو جائے گا وَوَلْنُ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِیثِ اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لئے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں لَا يَسْمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ انسان بھلائی مانگنے سے تو تھکتا نہیں وَإِمْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُسُ قَنُود اور ذرا کوئی برائی اس کو پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے یہ ہے یا تو وہ شخص کے جو ایمان سے محروم ہے یا ایمان کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے ورنہ مومن کا طرز عمل کیا ہے بخاری شریف اور مسئل شریف کی روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے بہت امدہ ہے بہت ہی پیارہ ہے بہت ہی خوبصورت رماغبل ہے عجیب عربی کا عجیب رماغبل خوبصورت حضور نے فرمایا اس کے مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے نعمت ملتی ہے اللہ کا انام سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے اگر تا نہیں مسئیبت آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ مان کر سبر کرتا ہے چیختہ چلاتا نہیں دونوں معاملات میں خیر ہی خیر اور آخری جملہ سبحان اللہ فرمایا یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی ایمان ہماری بیماریوں کا علاج کرتا بھائی بڑا اینی کیفیات میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ذرا کوئی نئی مہنگی گاڑی کچھ کے پاس فراری ماف کیجئے گا ہاں جی بریک بڑا زور سے مارا اور جا کے لگا دیا کسی کو نئی نئی ہاتھ میں آئی تھی برداشت نہیں ہوئی بچارے نے اپنا نقصان کر لی اور ذرا کوئی حادثہ پیش آ گیا دل پکڑ کر تھام کر بیٹھ گئے مسئلہ ختم نا بھائی نا آرے یہ نعمت واللہ کا شکر اور کوئی چیز لے لے اللہ اللہ کے فیصے پر آزی رہے اور اس کے لئے صبر کرے یہ مؤمنانہ طرز عمل اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرح سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لئے ہے ذرا کچھ میرا تو اگڑ میں آگئے اور سنیے اور کہتا ہے کہ میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور سنیے اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لٹا دیا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لئے بڑائی اچھا معاملہ بھلائی ہوگی یہ وہی جو باگ والے کا واقعہ تھا سورہ کحف کے پانچوے رکوع میں بھائی اگر ہم بڑے ہوتے تھوڑا دنیا میں ملتا کوئی ہمیں ہم تھا بڑے اچھے ہیں تو بھی تو ملا بیاد آگیا بس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں اور اگر یہاں ملے تو وہاں بھی ملے گا نہیں بھائی یہاں ملا ہے تو انتہان کے لئے ملا ہے وہاں کامیابی دولت اور مال کی بنیاد پر نہیں ہے وہاں کامیابی ہے ایمان و نیک عمل کی وجہ سے فَلَوْنُا بِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا پس ہم کافروں کو ان کے عمال سے ضرور آگاہ کریں گے فَلَوْنُا ذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيدٍ اور ہم ضرور انہیں ایک سخت عذاب پہنچائیں گے وَإِذَا أَنَعَمْنَ عَلِ الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِي اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلوں کو بدل لیتا ہے وَإِذَا أَمَا سَوْشَرُوا فَذُو دُعَائِنْ عَرِيَو اور جب ذرعوں سے تقریب پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے یہ وہی انسان جو ایمان سے محروم ہو یا کمزور یہ ایمان کی رویش کے اوپر ہو قُلْ أَرَعِيْتُ مِنْ خَانَ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ ثُمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس کا کفر کر ڈالا تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں مبتلا ہے سَنُورِهِمْ بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی حقانیت کے بارے میں اور کائنات میں غور فکر کے حوالے سے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْا نَفْسِهِمْ ہم جل اس آفاق اس کائنات میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ شَهِينَ کیا آپ کے رب کے لئے بات کافی نہیں کہ وہاں شاہ کا شاہد ہے از خود سب کچھ وہ خود جانتا ہے یہ بڑا پیارا مقام ہے اس کائنات میں نشانیاں ہمارے وجود میں نشانیاں موجود ہیں کہے کہ اس خالق کائنات کو پہچاننے کی ایک کتاب اس کائنات میں ہے قرآن اس کو پڑھنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور ایک کتاب یہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے میں عطا فرمائی بہت پیارے الفاظ ہیں ڈاکٹر رفی الدین مرہوم کے یہ علامہ اقبال کے شارحین میں سے ہیں معروف اتنے نہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا ان کو کوٹ بھی کیا ہے اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے بڑے خصورت جملے ان کے ہیں اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی and this قرآن is the word of اللہ سبحانہ وتعالی there cannot be any contradiction between the two قرآن کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے تو اللہ کی قول اور عمل میں تضاد تو نہیں ملے گا قرآن پڑھو تو وہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے گا تلاش کرو تو اللہ کی معارفت ملے گی جتنا قرآن اس کائنات کو پڑھو گے اس کے اس میں غور و فکر کرو گے اللہ کی عظمت آشکارہ ہوگی اتنا قرآن کی حقانیت تمہارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں وہ اللہ کا عمل اور یہ اللہ کا قول آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک عبدی رب کی ملاقات کے بارے میں شکمیں ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالی ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں سورہ شورہ کا متعلق شروع کر رہے ہیں اور تسلسل میں اب یہ چہتی سورت اس تعلق سے ہے کہ سورہ زمر میں توہید عمری کا پہلا تقادہ اللہ ہی کی عبادت کرو اپنی اتعاط کو اس کے لئے مخصوص کرتے ہوئے پھر سورہ مؤمن میں دعا اللہ سے البتہ یہ دو تقاضے انفرادی سطح پر بھی ہیں اتعاط اللہ کی اور دعا اللہ کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے پچھلی سورہ سورہ حامیم السجدہ میں دعا اللہ کے طرف یہ اجتماعی تقاضے توہید کے ایک بندہ مؤمن اکیلہ اکیلہ اللہ کی نہ مانے دوسروں کو بھی اللہ کی ماننے کی دعوت دے اور اب اس سے اوپر کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے عطا کردان دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہود کی جائے توہید صرف عقیدے کی توہید نہیں ہے توہید عمل کی توہید بھی ہیں اور توہید صرف انفرادی عمل کے تقاضے نہیں بیان کرتی بلکہ اس توہید کے تقاضے اجتماعی سطح پر بھی ہیں وہ ہے تقاضہ جو اس صورت میں آئے گا اور وہ ہے اقامت دین کا تقاضہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہود کرنا سورہ شورہ ہے اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی آئے گا اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کا مطالبہ بھی آئے گا اور یہ تقاضے پورا کرنے والے ان کی صفات کیا ہوں گی ان کی صفات کا بڑا پیارا بیان آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین عین سین قوف یہ حروف مقطعات میکسیمم پانچ آتے ہیں جیسے سورہ مریم میں بھی کاف ہا یا عین سال زیادہ سے زیادہ یہ پانچ قرآن حکیم میں جیسے کہ اس مقام پر بھی اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پیشے لوگوں کی طرف اللہ وحی فرماتا رہا اے نبی علیہ السلام وہ اللہ کے جو غالب ہے حکمت والا لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہو العلی العظیم اور وہ اللہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے تقاد السماواتو یتفترن من فوقہن قریبے کے آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑیں کیوں پھٹ پڑیں سور مریم میں آیت 98 سے آیت 104 ہم نے پڑھا تھا لوگوں کے شرک کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اللہ کی اولاد قرار دی زمین شق ہو جائے لیکن کیوں نہیں ایسا ہو رہا والملائکتو یسبیحون بحمد ربہم اور فرشتیں اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ وَيَسْنَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور ان کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہیں یہ سور مومن میں ہم نے پڑھا تھا عرش کو تھامنے والے فرشتیں زمین پر ایمان والے توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں سنیے گا ان نیک لوگوں کے طفیل باقی بھی بچ رہے ہیں ورنہ آسمان کب کا پھٹ جاتا زمین کب کی شق ہو جاتی یہ فرشتیں دعا کر رہے ہیں لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان کے لئے زمین والے ہیں بے شک آگا ہو جاؤ بے شک اللہ تعالی وہی بہت بخشنے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو رفیق یا ساتھی اللہ حفیظ علیہم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے وَمَا آنتَ عَلَيْهِمِ وَكِيلِ اور اے نبی آپ ان پر ذمہ دار نہیں یہ شرک نہیں چھوڑتے کفر نہیں چھوڑتے تو یہ ان کا اپنا چوئیس ہے آپ سے ان کے بارے میں اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے آپ کے طرح وحی کیا اس قرآن کو عربی بنا کر لِتُمْ دِنَ اُمَّ الْقُرَا تاکہ آپ اُمَّ الْقُرَا یعنی مرکزی وسی مران مکہ مکرمہ ہے مکہ مکرمہ والوں کو ڈرائیے وَمَنْ حَوْلَهَا رُجُوْ اس کے ارد گرد ہیں اب اس ارد گرد میں صرف عرب نہیں پوری دنیا شامل ہے اس لئے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے رسالت یونیورسل ہے اور اب حضور کے بحاف پر سارے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنا وہ ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہے ممالک کے کتنے سفارت خانے دنیا بھر میں ہوں گے کیا یہ قرآن کا میسیج پہنچانے کا اتمام نہیں ہو سکتا کتنی مسلم ورلڈ کے اندر چینلز موجود ہیں چلیے انٹرنیشنل لیول کی چند ہی ہیں ہیں تو صحیح کیا ان کے مالکان کے پاس اتنی فرصت نہیں یا توفیق نہیں کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر سکیں یہ اشارتاً دو باتیں میں نے ارس کی اب یہ پورے عالم تک پہنچانا اس امت کے کاندوں پر ذمہ داری اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے کوئی شک نہیں جس کے بارے میں کہ وہ آئے گا ایک فریق ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم کی آگ میں اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَّاتِكَ وَالْنَّارِ اے لَبْتُ اس سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تیرے غضب اور تیری جہنم کی آگ سے بچنے کی التجا کرتے ہیں وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ اُمَّتًا وَاحِدًا اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَالْظَالِمُونَ مَا لَهُمِ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِينَ اور ظالموں کے لئے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار اَمِتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرالی ہے فَاللَّهُ الْوَلِيِّ وَهُمَ يُحْيِي الْمَوْتَ پس اللہ تعالی ہی وہ اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندگی دے گا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنَ قَدِير اور واللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا خْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْئِينَ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو جس بعد میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس سے ہے اللہ سب کا خالق ہے مرد عورت میں اختلاف ہو جائے مرد کہے کہ میری چلے تو عورت کو پامال کرے گا عورت کہے کہ میری چلے تو وہ مرد کو پامال کرے گی جی مالک کہے کہ میری چلے تو وہ سٹاف کو یا کہیے کہ ورکرز کو پامال کرے گا ورکرز کے ہاتھ میں نظام دے دیں وہ پوری فیکٹری بیچ کھائیں گے توازن کہاں سے آئے گا اللہ کی مانو مرد کو بھی پیدا کرنے والا عورت کو بھی پیدا کرنے والا آجیر کو امپلائر کو وہ اجیر کو بھی امپلائی کو بھی مالک کو بھی غلام کو بھی عالیٰ کو بھی ادرہ کو بھی مشرقی کو بھی مغربی کو بھی امیریکن کو بھی باقی سادی کو بھی اللہ کے ہاں کوئی باعث ہونے کا تصور معاذ اللہ نہیں کوئی تعصف کا معاملہ نہیں ہے اس کی مانو گے تو مسائل کا حل تمہیں میسر آئے گا وَمَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْن فَحُقْمُوا اِلَى اللَّهِ اور جس بات میں تم اختلاف کرتے اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے ذَعَلَكُمْ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وہ اللہ ہے میرا رب اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ اُنیبْ اور اسی کی طرح میں رجوع کرتا ہوں فَاتِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ آسمان وَزَمِينَ کا بنانے والا ہے جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا اسے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے وَمِينَ الْأَنعَامِ أَزْوَاجَا اور چوپائیوں کے بھی جوڑے بنائے يَذَرَأُكُمْ فِي اللہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے پھیلایا بھی ہے بسایا بھی ہے عطا بھی کر رہے نعمتیں لَيْسَكَمْ اثْلِهِ شَئِ اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شئے نہیں ہے یہ ہے عقیدے کا معاملہ اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی یا تجربے میں آنے والی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آ جائے وہ تو ہے مخلوق مخلوق کی مثال اگر خالق کے لئے دیں گے تو ہو جائے گا شرک تو اللہ کی مثل تو ہے مثل شان بہت بلند اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَحَدْ کوئی ایک بھی اس کے جیسا اس کے ہمسر نہیں ہے لَيْسَكَمْ اثْلِهِ شَئِ اس کے مثل کوئی شئے نہیں ہے یا اس کی مثال کی ماند بھی کوئی شئے نہیں ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی اللہ کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں چابیاں خزانوں کی یَمُسُطُ رِزْقَ لِمَيَشَاءُ وَيَقُدِرُ جس کے لئے چاہتا ہے وہ اس کو کشادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتنگ کر دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِينَ عَلِيمِ بے شک وہ اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اب ہے آیت نمبر تیرہ اور اس میں اس صورت میں جو مطالبات آئے وہ ایک ہی مطالبہ ہے اقیم الدین دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنے کا وہ تقادہ توحید کا آ رہا ہے اب سامنے شَرَعَ لَكُمِنَ الدِّينِ مَا مَسْسَابِهِ نُوحَا مسلمانوں تمہیں دین کی معاملے میں وہی بات حکم کے طور پر دی جا رہی ہے جس کا حکم اللہ نے نو علیہ السلام کو دیا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ اور جس کی وحی اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے طرف کی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اور جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہ السلام اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ کہ تم دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس بارے میں تفرقہ نہ ڈالو چند باتیں ہیں خطاب اب ہم سے ہو رہا ہے آخری امت ہم ہیں البتہ پانچ جلیل القدر رسولوں کا ذکر آیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پانچ جلیل القدر رسولوں کو اُنُو الْعَزْمِ مِنَ الرُسُولِ بھی کہتے بڑی ہمت والے رسول بڑی ہمت والے رسول ان پانچ کی داستانیں جا بجا قرآن میں ہمارے سامنے آئی ہیں زندگیاں لگ گئیں اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کے لئے ان پانچ کو جو حکم دیا اے مسلمانوں وہ حکم اب تمہیں دیا جا رہا ہے کیا اقیم الدین دو ترجمے ممکن ہیں دین کو قائم کرو اگر دین بحیثیت نظام قائم نہیں تو اس کو قائم کیا جائے اس کی کوشش کی جائے اور اگر دین قائم ہو چکا ہو تو اس کو قائم رکھا جائے اگر بہت زور کی ہوا چلیں اور خیمہ اکھڑ گیا تو خیمہ لگانا پڑے گا نصب کرنا پڑے گا قائم کرنا پڑے گا اور اگر قائم ہے اور ہوا چل لئی ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لئے رسیوں کو مضبوط کرنا پڑے گا گر چکا ہے تو قائم کیا جائے گا قائم ہے تو قائم رکھا جائے گا دین اگر مغلوب ہے تو قائم کرنے کی جد و جہود کی جائے گی قائم ہو جائے تو اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی آج یہ تصور ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل گیا اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ ایکسٹرمسٹ لوگ ہے یہ ریڈیکل اسلام ہے یہ پولٹیکل اسلام ہے یہ ہارڈ لائنرز ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ تو کہہ سکتا ہے جس کو اسلام کا ایزا نظام ایزا ہول سسٹم اس کا کلیر نہ ہو لیکن جن کو یہ کلیرٹی ہے ہم تو شروع سے پڑھتے آئے نا اللہ کہتا ہے دین سسٹم اللہ کے ہاں فقط اسلام آل عمران آیت انیس اللہ کہتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین کوئی اور نظام زندگی قبول نہیں آل عمران آیت چاسی اللہ کہتا ہے دین اللہ نے مکمل فرما کر دیا المائدہ آیت نبر دین اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آجاؤ البقرہ آیت نبر دو سو آٹھ اللہ کہتا ہے کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے قابل قبول نہیں سزا ہے اس کی البقرہ آیت نبر ایٹی فائیف اللہ کہتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں ظالم ہیں فاسق ہیں المائدہ فارڈی فور فارڈی فائی فارڈی سیون بھراوے قرآن اللہ کہتا ہے پیغمبر کو کیوں بھیجا اس دین کو غالب کرنے کے لیے سورة توبہ کی آیت تیس میں پڑا سورة فتح کی آیت اٹھائیس پڑھیں گے سورة صف کی آیت نو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کہتا ہے پیغمبر سے کہلواتا ہے اسی شورہ میں آگے آیت نبر پندرہ عدل قائم کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کہتا ہے سارے پیغمبر بھیجے گے عدل کے نفاس کے لیے الحدید آیت نبر پچیس اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے تم کھڑے ہو کر عدل کا نفاس کرو النساء آیت نمبر ایک سو پینتیس اور المائدہ آیت نمبر آٹھ بھراو ہے قرآن بھائی اور حضور کی زندگی سب سے بڑھ کر گواہی دوان سے آ رہی تعیف کی گلیوں میں خون کاہے بہایا گیا آپ کا ہجرت کی رات آپ کو گھر سے کیوں نکلنے پر مجبور کیا گیا اپنے ستر صحابہ کے لاشے کیوں میدان اہت میں اٹھائے اپنا خون اہت کے میدان میں کس مقصد کے لئے پیش کیا اپنے دوستوں انسٹ صحابہ کی جانے کہیں کو اللہ گرامے پیش کی کہیں کے لئے آخر وَرَعِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تَنتَاکِ لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو جائیں اب کوئی کہہ سکتے ہیں بھائی مولوی صاحب تغرید ہے تم نے بڑی اچھی کر لی تو کہہ لے بھائی لیکن تو دل کی آواز ہے تو دل کی آواز ہے پورا قرآن پڑھ کر آئے اللہ سے ڈرے ہم بھائی پچیسے پارے پر ہے قرآن حکیم کے ہم سے زیادہ کس کو کلیارٹی ملی ہوگی اچھا نہیں تم دکٹر اسرار والے یا کوئی مولانا مودودی والے یا سید قطب شہید والے یا کچھ طالبان افغانستان والے یہ ذرا کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہو انہا بھائی پوری امت مانتی ہے اس بات یہ الگ بات ہے کہ وہ بیان ہمارے صاحب نے نہیں آتا امت پر نصب امام کا مطلب امت کا ایک خلیفہ ایک امام ہو اور جمع ہو امت اس پر اور امت پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو یہ نصب امام یا نصب امامت یہ فرض ہے امت کے سبھ میں اور سنیے مقدمت الواجبی واجبت کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ شرط بھی واجب اور فرض ہے نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے وضوع شرط ہے کہ نہیں وضوع کے بغیرے نماز کو کھڑے ہو سکتے نہیں اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کٹو کون کٹے گا اللہ کہتا ہے ڈاکوں کو سزا دو کون دے گا اللہ کہتا ہے قاتل کو سزا دو کیسے دیں گے اللہ کہتا ہے زانی کو سزا دو کیسے دیں گے اللہ کہتا ہے زکاة کی وصولی کا ندام کیسے کریں گے آپ اور میں گھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے یہ احکام ہے نا اللہ کے اب ان کا نفاظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو دین قائم نہ ہو تو یہ دین قائم کرنا بھی لازم یہ فرائز ہیں فقہاں واجب اور فرض کو ایک ہی قرار دیتے ہیں احناف کے علاوہ یہ جو فرض و واجب ہے اس پر عمل کرنے کے لئے نظام ہونا دین کا غالب ہونا شرط ہے تو جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوئی شرط بھی فرض ہوتی ہے یہ فقہاں کی اسطلاحات ہے کوئی نری جذباتی ہے تھوڑی یہ تو آج ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے اس کے لئے پاکستان لیت ہم نے بات کریں گے ستائیسی شب میں انشاءاللہ و تعالی سور صف آئی گی یہ ہمارے اس ساتھ کو بڑی پسند سور شور اللہ انبر اپنی رحمت نادل فرمائے اور انہوں نے پڑھائی سور صف ہمیں زیادہ پسند الحمدللہ ستائیسی شب میں بھی بات ہوگی بات تو یہی ہوگی اقیم السلاح کا ترجمہ کیا ہے بھائی نماز تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا قائم ہے سود کا دھندہ چلے دین قائم ہے بےہیائی کا دفان چلے دین قائم ہے یہ تو دو مثالیں بڑی بڑی باقی اور معاملات کو دیکھ لیں یہ ہے آج امت توحید کچھ لوگوں نے کہا بس کچھ قبر پرسی کرنے والوں پر تابر توڑ حملے کر دیئے اور توحید کے تقاضے پورے ہو گئے بس اس کو بھی فارق کر دو اس کو بھی فارق ہیں کچھ لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ بھی مشرق ہے یہ بھی کافر ہے یہ بھی زندیخ ہے یہ بھی بیدعاتی ہے یہ بھی اسلام سے خارج ہے وہ اللہ کے بندے تم جو بیٹھ کر باتیں کر رہا تمہارے اوپر اختیدار کس کا ہے باطل کے اختیدار میں تقویٰ کی عرض ہو کتنا حسی فرے میں جو کھا رہے ہیں کس کے پاس پورا دینیں مجھے بتائی توحید کا ایک پہلو کسی نے لے لیا کتاب چھاپے جاؤ فتوے دیے جاؤ فارق کیے چلے جاؤ باگ ہی سارا دندہ اوپر کفر کا چل رہا ہے کافرانہ نظام چل رہا ہے اگرے سرکار کا قانون دیا وہ چل رہا ہے شریعت کے خلاف عرضی چل رہی کشن محبت کے دعوے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے بس حضور سے محبت کا دعوے ہوگا یا حضور کا حوت کا میدان بھی نظر آئے گا کبھی کبھی طائف کی گلیاں بھی نظر آئیں گی کبھی بدر کو سجانے کی بھی کوششیں نظر آئیں گی یہ ہے آج ہمارا مسئلہ بھائی آپ اس پہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جذباتی زیادہ ہو جاتا ہاں ہوتے ہیں بھائی خون کھولتا ہے گھر کی چھت گر جائے تو تکلیف ہو رہی گلاس ٹوٹے تو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کا دین مغلوبہ پریشانی ہے کچھ اس لیے تکلیف ہوتی ہے بھائی اس کیلئے جذبات کا ادھار کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ اتا فرمائے اگر یہ جذباتیت کسی کو محسوس ہوتی ہے یہ علا وجہ البصیرت ہے اللہ جانتا ہے دل کو چیر کا تو نہیں دکھا سکتے بھائی یہ علا وجہ البصیرت ہے یہ ملک اس لیے لیا تھا باپ دادا نے قربانی اس لیے دی تھی اللہ خطہ دے دے جہاں تیری ہو تیرے رسول کی اطاعت کریں یہ خالی پلازہ بنانے کے لیے جائدادیں بنانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے باپ دادا نہیں آئے تھے ہمارے حجرت کر کے اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم و نافذ کی آجائے یہ ایک ہی حکم ہے پوری صورت میں اس پوری شورہ میں ایک ہی امپیریٹیف ایک ہی انداز حکم کا ایک ہی انداز کوئی اور حکمی صورت میں نہیں ملے گا اللہ اکبر کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ اے نبی علیہ السلام جس بات کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں مشرقین پر یہ بات گیران گزرتی ہیں ایک تو وہ مشرق میں بدپرست جو تھے کیا ہے آپ الشرق ان سرداروں کی اپنی چہدرات تھیں اپنا قانون چاہتے تھے اپنے احکامات نافذ کرنا چاہتے تھے حضور کہتے نا زمین تمہاری نہیں زمین اللہ کی ہے بندوں کا قانون نہیں چلے گا قانون اللہ کا چلے گا ان مشرقوں سے یہ حضم نہیں یہ حضم نہیں آج کے مشرقوں ہوں گے جو اپنے قانون کی بات کریں گے اپنے عزم کی بات کریں گے اپنی فلسفی کی بات کریں گے اپنے نظام کی بات کریں گے ان مشرکوں سے بھی یہ توحید کی دعوت کہ دین اللہ کا قائم ہونا چاہیے کبھی حضم نہیں ہوگی مشرکین پر بھاری یہ بات اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ خاص معاملہ اللہ کا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واقعہ پڑھیں کھینچ لیے اللہ تعالی نے خاص معاملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس منظر ہے لیکن خاص معاملہ تلوار ادھر جا رہی تھی تلوار ادھر ہو گئی اللہ اکبر اور پھر کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں حق پر اے عمر تو یا رسول اللہ چھپکا نماز کیوں پڑھتے ہیں آئے ہم علا لنا نماز پڑھیں گے اور ہجرت کی تو کیسے کی باقی پوشیدہ طور پر جا رہے ہیں سیدنا عمر نے فرمایا جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اور جس نے اپنا بچہ یتیم کروانا آئے عمر کا راستہ روک لے یہ خاص معاملہ ہے اللہ جس کو چاہے کھیچ لے یہ خاص ہے عمومی کیا ہے وَيَهَدِيْهِ مَيُّنِيب اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ سب کے لئے کھلا ہوئے سلمان کے لئے کتنا کھلا فارس رضی اللہ عنہ ہوتے 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 اللہ تعالی نے پہنچا دیا آپ اور میں بھی مانگیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے فَذَلَ لِهَمْ قرآن کی محفلوں میں بیٹھے دل ہمارے منور ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور مانگیں اللہ سے اور مانگیں اللہ سے اور مانگیں اللہ سے تو يَهَدِيْهِ مَيُّنِيب مَيُّنِيب اللہ ادایت اسے دیتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہو پڑھا تھا نا سوریان قبوت کے آخر میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جو ہماری رحمیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جد و جہود کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهَمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے تفرقہ نہیں دالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم میں سے آ گیا اور آپس کی زد کی وجہ سے یہ باتیں البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی تکبر آڑے آ جائے تعصب آڑے آ جائے تو جانتے بوشتے رد کر دیا جائے زد کی وجہ سے وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّلْ لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدت مقرر تک محلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدْهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُدْهِمْ اور بے شد جو لو کتاب کے وارث ہوئے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں کیا مطلب کتاب تو اللہ نے آتا فرمائی پیغمبر کو بھی بھیجا پیغمبر نے رہنمائی بھی فرمائی اچھا کچھ لوگوں کو کتاب کی ذمہ داری دے دی گئے وہ ان کے علماء تھے اہلِ کتاب کے بعد والوں نے دیکھا کہ انہی میں گڑبر آ گئی یہ جو کتاب کے حامل تھے پڑھنے پڑھانے والے انہی کے اندر جب بگاڑ آیا تو بعد والے اس کو دیکھ کر بھاگ گئے دین سے یہ بڑا ختمناک معاملہ جن پر دین کی ذمہ داری ہو اگر ان کے اندر بگاڑ آتا ہے تو یہ بگاڑ لوگوں کے دین سے دور ہونے کا ذریعہ بنتا ہے وہ سوت کاتھنے والی مثال یہاں داری یہ سورہ نحل میں وعدے والی باتیں آئی کہ تم گڑبر نہیں کرنا قول و فعل کا تزاد نہ کرنا منہ تمہارے برے کردار کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہوا تو وبال تم پر آئے گا بہت بھاری بات ہے بھائی جن کے پاس دین کا علم ہے ان کے ذمہ داری زیادہ ہے عوام الناس کے مقابلے میں اور اگر ان کے ہاں بگاڑ آ جائیں اللہ معفوظ رکھے اور اس بگاڑ کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوں تو کتنا بڑا وبال ہوگا علماء سو سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور یہ بہت بڑا طبقہ وہ معاف کیجئے گا بھائی اللہ حفاظت فرمائے علماء حق بھی ہیں الحمدللہ تب ہی تو دین ہم تک پہنچے ہیں تب ہی تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں علماء حق سے اللہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے اور علماء سو کے شر سے اور ان کے سائے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت بڑی پیاری بہت جامعے تفصیل کا تو موقع نہیں دس احکامات ایک آیت میں خوی حضور سے خطاب اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلِذَلِكَ فَدْعُ بس اے نبی اسی کی دعوت دیجئے اسی کی دعوت دیجئے توحید کا یہ پہلو کہ اللہ کا دین قائم و نافذ ہونا چاہئے زمین اللہ کی اس کی حاکمیت قائم ہونی چاہئے آپ اس کی طرف دعوت دیتے رہیے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ اور اے نبی علیہ السلام جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر قائم رہیے استقامت کا مظہرہ کیجئے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیر بھی نہ کیجئے اب بتائیے حضور سے کوئی امکان بھی ہے سیس کا اس امکان کا کوئی شبہ دل میں لائے گیا ایمان اسی لئے بار بار کہتے کہ خطاب حضور سے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی بات اللہ کے دین کی بات کرنے میں اور اس کے نفاس کے جد و جہد میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِ اور فرمائی کہ میں ایمان لائی ہر اس کتاب پر جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے نازل کی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عادل کو قائم کرتا ہوں یہ انقلابی بات ہے حضور نے صرف وعظ نہیں کیے نصیحتیں نہیں کی صرف عامال کے فضائل نہیں بتائیں صرف چند نوافل نہیں بتائیں جن پر مطمئن آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد بھر نوافل سرانکھوں پر ہم بھی ترغیب دلاتے ہیں اور عدہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مگر حضور نے پورا پیکش دیا ہم میں جی فرما رہے ہیں کہ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عادل کو قائم کر دو یہ ہے انقلابی نعرہ یہ اس قرآن اللہ کے رسول کا دین جو ہے اسے پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں آیا یہ چند رشولز سکانے کے لئے فقد نہیں آیا یہ کچھ عامال انجام دے کر مطمئن ہو جاؤ باقی شیطان کا ننگا ناچ بھی ماشرے میں چلتا رہے شیطانی دعوتیں بھی چلتی رہے اللہ کے خلاف سرکشی بھی چلے اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہو اس کی احکام کا مذاق بھی اڑائے جائے اس کی شریعت کو پامال بھی کیا جائے اور مسلمان بیٹھ کے برداشت کرتے رہے گوارہ کرتے رہے یہ ایمان کی تعاوت تو نہیں یہ تو ایمان کا تقاضی نہیں وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ ہاں کوشش کرنا محنت کرنا ہمارا فرض ہے نتیجہ اللہ کے اختیار میں کتنے نبی شہید کر دئیے گئے مگر وہ اللہ کیا کامیاب ہیں مگر یہ تصور تو امت رکھے کتنے بڑے آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے ہم نے فیصلے کرنے تھے دنیا کے ہم نے فیصلے کرنے تھے دنیا کے وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور بجے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں اللہ ربنا وربکن اللہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال تمہارے لئے تمہارے عمال لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں نہیں مانتے نہ مانو کل اللہ کے پیشتے ہونا ہے اللہ یجمعو میننا اللہ تعالی ہمیں جمع فرما دے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِير اور اسی کی طرف لوٹنا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِمْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی بات کو اس کی دعوت کو قبول کر دیا گیا ان کی یہ جھگڑا کرنے کی روش اللہ رب العالمین کے ہاں باطل ہے وَعَلَيْهِمْ غَدَمُ اور ان پر اللہ کی طرح سے غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے دو پہلو ہیں ایک حضور علیہ السلام دعوت توحید پیش کر رہے ہیں مشرقین انکار کر رہے ہیں کفار انکار کر رہے ہیں مگر قبول کرنے والے بھی ہیں تو جو قبول کر رہے ہیں یہ کل اللہ ان کو انکار کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑا کر دے گا دوارے محول کی لوگ تھے تمہارے معاشرے کی لوگ تھے تم نے کیا بہانے آج پیش کرنا شروع کر دیئے ہمیں تھوڑا موقع مل جاتا ہمارے پاس اور کوئی آ جاتا ہمارے پاس کوئی اور دلیل آ جاتی انہوں نے بھی تو تمہارے درمیان رہ کر قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ تو خاص وہ کفار کے معاشرے کے محول کے تعلق سے آج دین کو قائم کرنے کی جد و جہر کی ذمہ داری کس پر ہے ہمبر اب کوئی کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بڑے مشکل حالات ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بڑے ہارٹ ٹائمز ہیں بڑے ایکنومک فرائزز ہیں یہ ہے اور وہ ہے نہیں بھائی اسی دو ہلال انیس میں اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اپنے اپنے تہیں اپنے اپنے دائرکار اپنے اپنی سعداد کے مطابق دین کے لئے محنت کر رہے ہیں اور ہمارا دل بہت وسیع ہے اگر مصر میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی محنت کر رہا تو وہ بھی یہی محنت کر رہا وہ بھی ہمارا بھائی جی اگر سوڈان میں کوئی کر رہا تو وہ بھی ہمارا بھائی افغانستان میں کر رہا وہ بھی ہمارا بھائی پاکستان میں کر رہا وہ بھی ہمارا بھائی دل وسیع رکھے بات اوچھی کریں لیکن اس کام میں لگاوا ہے جی اللہ پیش کر دے گا اور تم کیا بہانے بناتے تھے یا بنا رہے ہو یہ بھی تو تمہاری قوم کے فرات تھے تمہارے معاشرے کے لوگ تھے دوہلار انیس میں تھے ان کا بھی پیٹ تھا ان کی بھی فہم انہوں نے بھی تو وقت نکالا انہوں نے بھی تو اللہ کے دین کے لئے محنت کی بات سمجھا رہی ہے بھائی اللہ ایسے ہو کو کھڑا کر کے دوسروں کا جو عذر یا ایکسیوز بیش کریں گے باطل قرار دے دے گا اللہ معفوظ رکھیں اللہ ہمیں دلوں کو پھیرے اس بات کی طرف اتنے بڑے کام کے لئے ہمیں کھڑا ہونا اس کی برکتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے کہ یہ حق ہے آگاہ ہو جاؤں کہ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جس کو چاہتا رزق دیتا ہے وہو القوی العزیز اور وہ اللہ بہت طاقتور بہت غالب ہے رزق کا اختیار اللہ کے پاس سورہ انکبوت میں بھی ہم نے پڑا کتنے ہی پرندے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی عطا کرتا ہے وہاں ہی جلد کا ذکر تھا جی اور یہاں اللہ کے دن کے لئے کھڑا ہونے کا معاملہ انسان ہیں کمزور تو ہیں آتا تو ہے میرے مستقبل کا کیا ہوگا ارے مستقبل کے بعد کا جو مستقبل ہے اس کی بھی سوچ لو بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے تم تھوڑے خالق آپ دے بچوں کے خالق کون اللہ تو رازق بھی وہی ہے اللہ اکبر سورہ کحف میں پڑا وَأَبُوْهُمَا صَالِحَا وہ رہ گئی آیت دماغ کے اندر اللہ ہم سب جو بھی باپ ہیں مائے ہیں یہ دماغ میں ہمارے آیت رہے ان بچوں کی حفاظت کیسے اللہ نے کی باپ نیک تھا باپ چلا گیا خضر کو بھیج کر اللہ نے دیوار سیدھی کروا دی تاکہ بعد میں بچے بڑے ہوں تو خزانے سے فائدہ اٹھا لیں گے اللہ 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 ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق رزق پریشانی کا کیا معاملہ ہے تم تو اور ہم تو تیہ کروا کر رہے میرے بھائی اللہ لطیف بیعباد ہی ارزق مہین شاہ اللہ بڑا باریک بینی سے اپنے بندوں کو جانتا ہے خوب مہربان ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اور وہ اللہ قوی ہے اور غالب ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَتِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْفِهِ جو شخص شاتا ہے چاہتا ہے آخرت کی کھیتی تو ہم اس کے لئے کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْدُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ اس کو دے رہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيمِ اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں تم چوائیس کرو تمہیں کیا چاہیے دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی سور پر اسرائیل کے دوسرے رکم پڑھا چانے سے بھی مل جائے گی ملے گی تھوڑی اسی لئے اور آخرت چاہو تو بڑھا دیں گے بڑھائیں گے آخرت کو وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اچھا بدلہ کہاں کا ہے آخرت کا تم تے کرو تمہیں دنیا بنانے کے آخرت بنانی ہے لیکن اگر دنیا بنانے کے چکر میں لگتے ہو فقط وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيمِ تو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اَمْ لَهُمُ شُرَكَاءُ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ اللَّهِ کہ ان کے کچھ شرکاں ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے کوئی اجادت نہیں دی ہے وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصِلَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر ایک قول فیصل نہ ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصل کر دیا گیا ہوتا وہ معین وقت پر اللہ کے فیصلے کا ظہور ہوگا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے تَنَ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُنْ بِهِمْ تم ظالموں کو دیکھو گے وہ اپنے عمال کے وبال سے ڈڑھتے ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے ہاں انہیں ملے گا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ یہی بڑا فضل ہے ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ یہ ہے وہ جس کی اللہ نے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے قُلْ لَا أَسْأَلُكْمَ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّدَ فِي الْقُرْبَى اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ دیکھو میں تم سے رشتداری کی محبت کے سوا اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا کیا مطلب اپنے خاندان کے لوگوں کو فرما رہے ہیں تم تو میری مخالفت نہ کرو تم تو میری بات ماند تم تو میرے اپنے ہو تم تو میری رشتدار ہو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا پیسہ نہیں مانگتا دنیا نہیں چاہ خلوص خلوص اہل حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم تو میرے اپنے ہو تم تو میری بات مان لو وَمَنْ يَقْبْ تَرِیفْ حَسَنَتًا اور جو کوئی نیکی کمائے گا نَزِيدَ لَهُ فِيهَا حُسْنَا ہم اس کے لئے اس میں خوبی بڑھا دیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردانی فرمانے والا ہے بس یہ رکو مکمل کریں گے انشاءاللہ پھر تراوی اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ مان لیا ہے معاذ اللہ فَإِن شَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكْ تو اگر اللہ چاہتا تو اے نبی علیہ السلام آپ کے دل پر مہر لگا دیتا لیکن ایسا تھوڑی اللہ ہی نے آپ کو پیغمبر بنایا وہ کیوں آپ پر مہر لگائے گا یہ تو ان کو سنایا جا رہا ہے وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق ثابت کرتا اپنے کلیمات سے اِنَّهُ عَلِيمُ وَمِذَاتِ السُّدُورِ بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ اور وہ اللہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جانتا ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمُنُ وَعَامِنِ الصَّالِحَاتِ اور قبول فرماتا ہے ان کی دعائیں جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدید وَكُفر کرنے والوں کے لئے شدید عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے سب ہی کے لئے رزق کو کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کر دے وَلَاكِنْ يُنَزِّرُ بِقَدْرِمْ مَا يَشَاء لیکن وہ ایک اندازے کے مطابر جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے بچہ خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں اگر سب کو کشادگی دے تو سارے بہک جائیں گے یہ موضوع سور زخرف میں بھی آئے گا کل انشاء اللہ تعالی اللہ ان کے گھروں کو سیڑھیوں کو چھتوں کو سونا کیا چاندی کیا سونے کا بنا دے مگر سارے بہک جائیں گے اس نے نہیں کرتا اللہ اتنا کشادگی سب کے لئے اس کا معاملہ وَلَاكِنْ يُنَزِّرُ بِقَدْرِمْ مَا يَشَاء لیکن وہ اندازے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بِشَكُوا اللہ اپنے بندوں کی ضروریہ سے خوب باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْفَ مِمْ مَعْدِ مَا قَنَتُو اور اس کے بعد کہ جب وہ نامید ہو گئے تو وہ اللہ ہی تو ہے جو بارش نازل فرماتا ہے وَيَنْشُرُ رَحْمَتًا اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِينَ اور وہ اللہ ہی کارساز ہے آپ سے اب اس کی تعریف ہو رہی ہے زمین خوشک تھی اللہ نے بارش برسائی لو خوش ہو گئے جی اندھیرے تھے تاریخیوں کے قرآن کا نور آ گیا لو ہدایت کا سامان آگے آگے بڑھو خوشیاں مناؤ وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابًا اور اللہ کے نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا زمین کا پیدا کیا جانا اور جو کچھ اس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں ایلینز کی بات نہیں کر رہا پریشان نہ ہو لیکن آسمان و زمین میں نشانی اللہ تعالیٰ کی وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابًا اور جو اللہ نے جاندار ان دونوں کے درمیان پھیلائے تو اوپر بھی مخلوقات تو ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِير اور اللہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے